انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی مرضی کے بغیر سندھ کا وزیرالہ نہیں بنے گا بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے میر نہ بننے میں کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویر کھچانا وجہ بنی تو لوگ ہمارے رابطے میں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ ان پر دباؤ ڈالیں گے یا ان کو خرید لیں گے یہ بکے یا ڈرے اپنے شہر کو آپ نے بھر دیا آپ اپنی تصویروں سے میری جو تصویر ہے نا وہ میری پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی جو اپروچ کراچی سنٹرک ہے ٹروٹلی کراچی سنٹرک ہے یہ تو جماعت کی کنونشنل پولیسی سے ہٹ کر نہیں گڑھر کے ڈھکن کہیں لگے تو جماعت اسلامی نے بھی کریڈٹ لیا مرتضہ آپ سب کہتے ہیں ہم نے بنائے تو جو لائٹیں لگنے لگیں وہ ابھی کیوں لگنے لگیں دو مہینے سے یہ پہلے کیوں نہیں لگ رہی تھی آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ابھی ریسنٹلی کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے نا وہ کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے کیوں الیکشن میں جاری ہے جماعت اسلامی جب پتا ہے سب کچھ ایسے ہی ہو اب کوئی آپ نے آفر نہیں کی یار اچھا آپ کا بلہ چند گیا تو آؤ ہمارے الیکشن ہمارے ساتھ لڑا ان کی جو پوری ٹیم ہیں یہاں پر وہ کیپیبل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا خان صاحب کو بھی نقصان ہوا آپ نے ابھی بات کی کہ بانی ایم کی ایم نے ایم کی ایم کے لوگوں میں ٹھیک لوگوں کے بارے میں ٹھیک بات کی تو آپ بانی ایم کی ایم سے کچھ اس والے معاملے پر اتفاق کرتا ہوں حل صرف جماعت اسلامی ہے تو پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی ہے آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کے پاس پلان ہے کیسے کریں گے انہی جنرلوں میں سے لوگ آئیں گے کہیں گے کہ ہماری مرات کم کیجئے آپ لاہور کی جماعت اسلامی اور اسلام آباد کی جماعت اسلامی اور پشاور کی جماعت اسلامی کیا وجہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کہیں سکرین پر نظر ہی نہیں آتی ہوتی نہیں ہے میں نے کوئی نئی چیز نہیں کی جماعت اسلامی میں کبھی بھی پابندی نہیں تھی پینٹ شٹ کی سعید غنی صاحب نے اس سے ملتا جلتا آپ پہ ایک الزام لگایا کہ یا تو یہ میر کراچی بننا چاہتے ہیں یا پھر یہ امیر جماعت بننا چاہتے ہیں کیا آپ اس مہم پر بائیک آٹ تو وہ کریں گے جنہوں نے بلدیات کا بائیک آٹ کیا ہو سکتا ہے وہ کر دیں سر آپ کا منشور بہت اچھا تیاری بہت اچھی بائیک آٹ آپ نہیں کر رہے اسلام آباد کے قریب ایک جو شہر ہے اس سے تعلقات آپ کے کیسے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈکاسٹ اور آج میرے مہمان ایک بہت بڑی شخصیت حافظ نعیم الرحمن صاحب سر السلام علیکم ویلکم السلام کیسے ہیں آپ سر الیکشن کراچی سے پہلے ہر دفعہ میر جماعت اسلامی سے ہوگا نہیں بنا اب کیا ہوگا میر جماعت اسلامی سے ہوگا انشاءاللہ پھر گئے رہے ہیں آپ کیسے بنے گا سر نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس شہر کو دو خوشخبریاں ہم ساتھی دیں گے اور قومی اور صوبائی انتخابات کی بھی تیاری بھی آپ دیکھ رہے ہیں حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہر کی سب سے بڑی جماعت جس طرح لوگوں نے ہمیں بنایا تھا اسی طرح برقرار بھی رہے گی اور وہ جو میر والا پروسیس ہے ظاہر انتخابی مہم کے دوران ہم نے کچھ اس کو سلو کر دیا ہے میر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا لیکن اتنی سمجھیں مایوسی ہے آپ کے ووٹرز میں آپ کو بھر بھر کے ووٹ دیئے لیکن وہ کہتا ہے فائدہ نہیں ہو اب ان کو ووٹ دے کے کیا کرنا ہوتا ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے کہ جب لوگ کسی امید کے ساتھ جڑتے ہیں اور ووٹ بھی کارکست کرتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو جانا چاہیے لیکن یہی پولیٹیکل ورکرز کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ کے ووٹ کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا ہے اگر ہم اس پورے عمل میں شریک ہی نہیں ہوتے ووٹ پڑھتے ہی نہیں تو آج شہر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا وہ تو نمبر لوگوں نے آپس میں تے کر لی ہیں اس کو اتنا دینا اس کو اتنا دینا تو اسی طرح ہو جاتا لیکن یہ جہاں ہم لڑے ہیں ہم نے جتو جہد کی ہے ہم نے انتخاب بلدیاتی کروایا پھر ووٹ لوگوں نے دیا اور سب سے زیادہ ووٹ دی ہے سب سے زیادہ سیٹے دی تو اس کے نتیجے میں کم از کم یہ تو ہوا نا کہ ایک چیز ریجسٹر ہو گئی کہ شہر کراچی کا موٹ کیا ہے اب وہ ان وڈیروں جاگرداروں کو اور ان کے سہولتکاروں کو اپنی اوپر نہیں آنے دینا چاہتے دوسری بات یہ بھی تے ہو گئی کہ آپ کچھ بھی کر لیں نو ٹاؤنز تو جماعت اسلامی کے پاس ہیں نا ایٹی سیون یو سیز تو ہم بچان لیے نا ہم نے اور اس میں ابھی دو مہینے ہوئے ہیں ہمیں اختیار ملے ہوئے تو کام بھی شروع ہو گیا ہے اور بہترین طریقے سے ہو گیا ہے تو یہ تو شہریوں کو انشاءاللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ واپس ملے گا تو لیکن یہ ایک بیز بن گئی اچھا کراچی میں تو آپ کو معلوم ہے ویسے بھی جو ووٹرز جب ایک دفعہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا اگلے سال وہ اپنی رائے بدل لیں گے اور اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ بلدیاتی انتخاب ہے کہ قومی انتخاب ہے آپ دیکھیں نائنٹین ایٹی سیون سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کی بھی ہسٹری ہے لیکن چلیں ایٹی سیون میں چلیں وہ ہماری مثال نہیں ہے ایمکی ایم کی مثال ہے کہ ایٹی سیون میں ایمکی ایم کو پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ملی اور وہ زمانہ تھا جس میں واقعہ تاں جنمنلی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا آپ ایکسپ کرتے ہیں اس وقت تو دیا تھا اور اس وقت تو کافی عرصے تک لوگ ایمکی ایم کے ساتھ پوری طرح تھے ایٹی ایٹ میں قومی انتخاب ہوا اس میں بھی وہی ریفلیکشن تھا ایکزیکلی وہی ریفلیکشن اس وقت ہوگا کہ جس طرح سے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی جیتی ہے اس سے بہتر ٹرن آؤٹ کے ساتھ اس سے بہتر آپ کو جو ہے پرفارمس میں لے گی انشاءاللہ اور اب بہت کچھ بدلے گا انشاءاللہ سر لیکن آپ کے اوپر بہت سارے ایشوز یا الزامات میں یہ لگتا ہے کہ آپ نے ٹاؤنز حاصل کر لیے لیکن وہاں پر ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی مرتضی وحاب صاحب نے ایک بولا کہ الزامات الزامات کی روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن ان کے ٹاؤنز میں کام نہیں ہو رہا انیس جون کو جو ہمارے ٹاؤن کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے حلف اٹھایا تھا چار مہینے تک مرتضی وحاب صاحب اور ان کی انتظامیاں انہوں نے ان کو اختیارات نہیں دیے اور ویسے بھی اختیارات تو لوکل باڈیز کو انہوں نے دیے ہوئے ہی نہیں ہیں یعنی پہلی بات تو یہ سوال ان سے کرنے کا ہے کہ وہ کس بات پہ کہتے ہیں اگر صفائی سترائی کا مسئلہ ہے تو سندھ سالیڈ بیس منیجمنٹ کا ایشو ہے گٹر کے اگر ڈھکن نہیں ہے تو وہ واتر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے جس کے میہر صاحب جو ہیں قبضہ میہر صاحب وہ ہیں چیئرمن ہیں اگر مسئلہ تعمیرات کا ہے تو سبی سی ہے جو سندھ حکومت کے ماتحد ہے اختیار تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ جو ان کے اپنے بجٹ کو خرچ کرنے کا اختیار ہے وہ بھی ابھی دو مہینے پہلے دیا ہے تو ان دو مہینوں میں اگر سو کے قریب پارک بن گئے تزین و آرائش ہو گئی صاف سترہ کر دیا کچھرے کے ڈھیر سے اس کو یہ خوبصورت پارک میں تبدیل کر دیا کارپٹنگ کا کام شروع ہو گیا اگر سیوریج کے بہت سارے مسائل جو ہماری ڈومین میں بھی نہیں آتے وہ ان کا کام ہے کہ وارٹرین سیوریج کارپوریشن کریں اگر وہ کام بھی ٹکڑیوں میں بہت سارے ہونے لگ گئے اور صفائی سترائی کا یعنی سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بھی وہی ہے عملہ بھی وہی ہے اور اسی عملے سے صفائی سترائی کا نظام ان ٹاؤنز میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بہتر ہو گیا تو دو مہینے کی پرفارمنس ہے پھر جو ریونیو ان ٹاؤنز کا جنریٹ ہونا تھا جو پورے سال میں جمع ہوا تھا وہ دو مہینے میں جمع کر لیا لوگوں نے تو یہ تو یعنی جب انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ محدود اختیارات میں بھی کتنا کام ہوتا ہے اور ہم تو اسی وعدے پر قائم ہیں کہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار ان لوگوں سے چھین لیں گے تکلیف ان کو اختیار چھننے گی لیکن یہ تو کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے نیپا چورنگی بنی تو جماعت اسلامی نے بھی کریڈٹ لیا مرتضہ واپ صاحب نے بھی لیا گٹر کے ڈھکن کہیں لگے تو جماعت اسلامی نے بھی کریڈٹ لیا مرتضہ واپ صاحب کہتے ہیں ہم نے بنائے سٹریٹ لائٹس کہیں ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر وہ تو یہ کیا اس رفٹ کے اندر یہ جو تختیوں والی لڑائی ہے کیا اس سے آگے بڑھیں گے ہم یا نہیں لڑیں گے جا کر دیکھ لیں کہاں سے پیسے آئے ہیں کس نے کام کیا ہے یہ بتا ہے نا مرتضہ واپ اور ان کی جو متحدہ قومیمنٹ ان کی تحادی پارٹی ہے کہ بیس سال پندرہ سال سے جو گاڑیاں ٹاؤنز میں کھڑی ہوئی تھیں ایٹوں پر اور ان کی ڈیزل کی پرچیاں بھی جاری ہو رہی تھیں اور تنخواہیں بھی چل رہی تھیں منٹیننس کے پیسے بھی کھاتے میں جا رہے تھے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ رہتے یہ لوگ تو ان میں سے کم از کم نو ٹاؤنز میں سو کے قریب گاڑیاں تو ہم ان روڈ لے آئیں تو اس کا کریڈٹ لے لیں مرتضہ واپ لے لیں کہ پندرہ سال سے کس نے روکے رکھا تھا اور ہم نے اس کو سڑک پہ لے آئیں گڑر کے ڈھکن کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے تو کہا نہ کہ یہ دومینی ان کا ہے ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے سب کو بلایا تھا ڈھکن تقسیم کیے تھے پندرہ پندرہ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور وہ ڈھکن بھی کیا تھے ایک دفعہ گاڑی گزرتی ہے ٹوڑ جاتا ہے جو بھی کرپشن ان دائرہ ان لوگوں کی ہوتی ہے تو اگر ایک ایک ٹاؤن پندرہ پندرہ سوڈ ڈھکن بنا رہا ہے جو اس کا کام بھی نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو گٹر میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے بلیم گیم میں نہیں جا سکتے کہ یہ کام مرتضی وحب کا ہے تو ہمارے بچے گر جائیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں تو ہم نے اپنی پریارٹی میں اس بات کو رکھا کہ نہیں یہ کام کرو یہی مرتضی وحب تھے ایڈمیسٹریٹر یہی پیپلز پارٹی پندرہ سال سے یہی ایمکیو میں ان کے اتحادی تھی ایڈمیسٹریٹر تھے تو جو لائٹیں لگنے لگیں وہ ابھی کیوں لگنے لگیں دو مہینے سے یہ پہلے کیوں نہیں لگ رہی تھی تو کریڈٹ لے لے تھے تو اندھیروں کا کریڈٹ یہ لے لیں روشنیوں کا کریڈٹ تو جماعت کوئی ملے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے میر نا بننے میں کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھچانا وجہ بنی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ وجہ ہے ذہن تو یہ لوگ پہلے بنا چکے تھے جو بھی آرٹسٹ تھے اور جو بھی مطلب اس میں ہدایتکار تھے سم مل ملا کے دا آرٹ دا آرٹسٹ دا آرٹ دا آرٹسٹ تو یہ سارے مل کر ذہن بنا چکے تھے اور یہ کام تو چھے آٹھ مہینے پہلے ہی وہ خرید و فروغ اعلان کری رہے تھے ان کی تمام پارٹی لیڈیشپ میں بار بار کہتا تھا کہ آپ جنرن طریقے سے کام کریں یہ لوگ کہتے تھے لوگ ہمارے رابطے میں تو لوگ ہمارے رابطے میں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ ان پر دباؤ ڈالیں گے یا ان کو خرید لیں گے یہ بکے یا ڈرے کیونکہ میرے سامنے پیسے نہیں دیئے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بکے ہیں ٹھیک ہے میں تو یہی کہوں گا کہ نو مائی کو استعمال کر کے انہوں نے ان کو جو ہے وہ آنے سے روک دیا تو بہرحال خود ان کی پارٹی میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اور یہ کریڈیبلیٹی پوری پارٹی کی بی پی ٹی آئی کی بہرحال اس کے نتیجے میں ایک سامنے آئی ہے کہ بلے کے نشان پر عمران خان کے نام پر آپ ووٹ لیں اور پھر آپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ بکے ہیں یا آپ دباؤ میں آ کر چلے کہ دونوں صورتوں میں منڈٹ کی تو توہین ہو گئی نا تو ایسے لوگ جو نشان لے کر یہ کام کریں تو وہ جب نشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ تو سوال ہے نشان پورے شہر پورے ملک کے لیے سر آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ابھی ریسنٹلی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے ایسے ہی میرے خلال میں کچھ الفاظ تھے یہ جو ابھی ڈیسیشن آیا بلے کا نشان چیننے کے اوپر تو پھر آپ لوگ جب پتہ ہے کہ یہ منپلیٹیڈ ہے ابھی آپ نے بات بھی کی تو جی آرٹ والے اور آرٹسٹ کیا سارا کام کیوں الیکشن میں جا رہے ہیں یا مات اسلامی جب پتہ ہے سب کو جیسے ہی ہو آپشن کوئی نہیں ہے چھوڑ نہیں سکتے ان کے لیے مطلب ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن میدان میں تو رہنا ہے نا اور یہ تو نہیں کہنا کہ کوئی فیلڈ میں ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جو چاہیں کر لیں میدان میں موجود رہیں گے اور آرٹ بھی موجود رہیں ہیں آرٹسٹ بھی موجود رہیں جب عوام جنمن قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ارگنائز وے میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب کو اپنی اپنی جو فنکاریاں ہیں وہ بدلنی بھی پڑتی ہیں پھر نقشہ بھی بدل جاتے ہیں پھر تصویریں بھی بدل جاتی ہیں اور یہ بدلیں گی انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو یہ سب کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ بات تو نظر آ رہی ہے نا کہ شاید جماعت اسلامی سندھ گورمنٹ یا فیڈرل گورمنٹ کا حصہ نہیں بننے جاری تو پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یہ کہاں تے ہوا ہے ہسٹری بتا رہی ہے ابھی تک ہسٹری بدل رہی ہے ہسٹری بدل رہی ہے آج سے ایک سال پہلے آپ جیسے لوگ جب ہمارے کرم فرما ہم سے سوالات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے جلسے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے دھرنے بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے ملین مارچ بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے پہلے اتحاد کیے ہم نے ایڈجیسمنٹس کی ہم نے بہت ظاہر ہے خود اپنے نشان پہ بھی ہم نہیں کھڑے ہوتے رہے ہیں ملٹیپل ریزن سے جاگرداری وڈیرہ شاہی وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ کمیونکیشن کے بھی مسائل تھے ہم نے لوگوں سے کمیونکیٹ کیا ہے لوگ ہمیں نجات دہندہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف فرام کر رہے ہیں اور پھر آستہ آستہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کا یہ سوال تبدیل ہو گیا بلدیاتی الیکشن میں اب لوگ ہمیں ووٹ بھی دیتے ہیں اب سوال ہی آ گیا کہ ووٹ دینے کے بعد اس ووٹ کے سمرات نظر کیوں نہیں آئے اور آپ میر کیوں نہیں بنے ایسا ہی ہے تو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو مردم شماری میں یہ چھوڑا نہیں گھوپتے ایمکیوم والے پیپس پارٹی والے اور نون لیگ والے تینوں نے مل کر ہماری ڈیرڈ کروڑوں گنتی کم کی اس کے بعد الگا بن دیا ہوئی اگر یہ ڈیرڈ کروڑوں گنتی ہماری پوری ہو جاتی جو کہ کھائی ہے انہوں نے اور اس پر کمپرومائز نہ کیا جاتا تو ہمارے جو نمبر سے نہ وہ اتنے ہوتے کہ کراچی سے آرام سے وزیرالہ بن سکتا تھا ٹھیک ہے اب نہیں بننے جا رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سترہ سیٹیں کم از کم صوبائی اسمبلی کی ڈائریک سیٹیں اور نو قومی اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے ہماری کھائی ہیں میں بہت بڑی بات تو نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی مرضی کے بغیر سندھ کا وزیرالہ نہیں بنے گا بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ تو لیکن ہم پائٹ ہی بتا رہے ہیں سر لیکن الیکشن کے بعد آپ کی سٹینڈنگ کیا ہوگی کیونکہ پیپل پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ آزاد ایلینڈا ہوگا ہمارا دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے ہم تو حکومت میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ حکومت میں کس قیمت پہ شامل ہوں گے اب تک جو لوگ حکومت میں شامل ہوتے رہے وہ اس قیمت پہ شامل ہوتے رہے جس میں انہوں نے اپنی ذاتی ان کے قائد نے فرمایا نا بانی نے کہ دو پٹی کی چپل میں آئے تھے اور تم لوگ کیا سے کیا عرب پتی بن گئے کھرب پتی بن گئے تم نے سب کچھ بیج دیا مہاجروں کو بیج دیا فرمایا نا انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے اپنے لوگوں کے بارے میں فرمایا نا اور یہ حقیقت ہے کہ ایجنڈا جب اپنا ہوتا ہے پارٹی کا ہوتا ہے ذات کا ہوتا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کے منڈیٹ کو قربان کیا جاتا ہے جماعت اسلامی میں تو کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لے گا اگر لینا ہوتا اب تک بہت کچھ لے چکے ہوتے نا اتنی رکاوٹے بھی نہیں ہوتی ہمارے لیے تو جماعت اسلامی تو کا جو ایجنڈا ہوگا وہ اس منڈیٹ کی توہین کرنے والا نہیں ہوگا اس منڈیٹ کو عزت دینے والا ہوں گا پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کا ووٹ ان کے بچوں کے مستقبل پہ لگ رہا ہے انشاءاللہ وہ تابناک ہے وہ روشن ہے دیکھیں کراچی کی سٹرنٹ کیا ہے ان گئے گزرے حالات میں کراچی کی سٹرنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس سیتالیس سبائی سمبلی کی سیٹیں ہیں اس کے پاس بائیس قومی سمبلی کی سیٹیں ہیں ان دونوں کی ریزرف سیٹس ملا لیں نا تو یہ نوے ہیں اور اس کے اوپر جو سینٹ بنتی ہیں وہ چھے مزید ہیں نائنٹی سکس نشستوں کا بلوک ہے کراچی میں کیوں نہیں ہوں کو ملتا ہے سبائی قومی اور سینٹ میں اس لیے نہیں ملتے کہ سودہ گری ہوتی ہے یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور یہ وڑیروں کی قربانگاہ پہ جا کر قربان کرتے رہے ہیں ہمیشہ آپ دیکھ لیں اٹھاسی سے دیکھ لیں چلیں ہم یہ پہتیس چھتیس سال کا سفر ہے اس میں منڈیٹ دیا لوگوں نے یہ سوچ کے دیا کہ مہاجروں کا پانچ فی قومیت مل جائے یہ سوچ کے دیا کہ کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا اس نعرے پہ دیا کہ ہمیں حقوق مل جائیں گے یہ سارے نعرے تھے اسی پہ چوکنگ ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا لیکن آج تک کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ان چھتیس سالوں میں کس کو ملا ہاں یہ خود لوگ پنب گئے اور ہم پیچھے چلے گئے نہ ہماری ٹرانسپورٹ نہ ہماری ایڈیوکیشن یہ کیسے جررت ہوتی ہے کسی کو ایک بورڈ کو کہ وہ گیارمی جماعت میں چونسٹھ فیصد چھہسٹھ فیصد بچوں کو فیل کر دیں یہ طاقت کراچی کا منڈٹ حاصل کر کے سودہ گری کرنے والوں نے ان کو دی ہے اگر وہ ڈڑ جاتے تو ہمارا بچہ بھی تعلیم میں بہت آگے ہوتا اور اس کو حق بھی ملتا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو نکلنا چاہیے اور اپنی اس طاقت کو سمجھنا چاہیے اب ان کے پاس دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ چلے جائیں اور جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے مزید ہو جائے گا دوسرا راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو تقسیم کر دیں اور جس کو بھی ووٹ ڈالیں وہ گھوم کے تیر کے پاس چلا جائے پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے بیڑا غرق ہوتا رہے گا تیسرا اپشن ہے اور میں سمجھتا ہوں وہی ایک اپشن ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی طرف یہ ووٹ کاسٹ ہو اتنی بڑی طاقت جماعت اسلامی کے ذریعے سے جب ان اسمبلیوں میں جائے گی حکومتیں ہماری مرضی سے بنیں گی تو ایجنڈا بھی کراچی کا یوت ہوگا کراچی کی خواتین ہوں گی ان کی عزت والی ٹرانسپورٹ ہوگی ان کے لیے آئی ٹی کی ایڈیوکیشن ہوگی ہمارے سکولز کا نظام ہوگا ہمارے بچوں کو بھی سرکاری تعلیم فری ملے اور کالیٹی کی ملے یہ نہیں ہوں کہ فری کا مطلب ہے کہ جاؤ ہی نہیں کالیٹی ایڈیوکیشن اور ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر بھائی جماعت اسلامی ایک اسکول چین چلا رہی ہے نا عثمان پبلک اسکول چلا رہی ہے الکم پبلک اسکول چلا رہی ہے تو ہم تو اپنے بچوں کو ماں پڑھاتے ہیں مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب بلاول صاحب سعید غنی صاحب وزیر تعلیم رہے ہیں سردار شاہ صاحب تعلیم کے وزیر رہے ہیں بیوروکریسی ان کے ایم این اے ایم پی اے ان کا اپنا بھرتی کیا ہوا سن سیکریٹریٹ کا کلرک انہیں چاس ہزار اسکولوں میں سے کسی ایک اسکول میں بھی داخل کرانا چاہتا ہے بچوں کو تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوٹ مار کا نظام ہے تو جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہمارے بچوں کی تعلیم ہے دے ہی بھی اور شہری بھی ہم سن کے غریبھاریوں کے بچوں کو تو اس طرح ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم مارا ایجنڈا سب کا ایجنڈا ہوگا تو یہ طاقت ہے ہماری انشاءاللہ کریں گے لیکن کراچی سے سوپر آئے وے پہ نکل گے گا ہم ہیدر آباد اور ہیدر آباد آن ورڈز جماعت اسلامی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو سندھ کی بات کیسے کرنے لگ گئی آجتہ دیکھیں یہ ٹریولنگ ہوتی ہے یہ سفر تے کرے گا ابھی کراچی میں ہوا ہے ہیدر آباد ہے سکھر میں بہت بہتر ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس مرتبہ پیپس پارٹی کو سرپرائز ملے گا سندھی سپیکنگ لوگوں کی طرح سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جیت رہے ہیں اور بہت بڑا جیت جائیں گے اور یہ ہو جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغام آگے تک چلا گیا ہے میں ابھی پچھلے دنوں ایک سمینار میں شریک ہوا اس سمینار میں تو لوگ امی رباب چانڈیوں کی بات کر رہے تھے سندھ کے دانشور کر رہے تھے عدیب کر رہے تھے قلمکار کر رہے تھے وڑیروں کے خلاف بات کر رہے تھے جاگرداروں کی مضمت کر رہے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ تم نے سندھ قوم پرستی کے نام پر کس طرح سے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے اب یہ جاگرداری اور وڑیرہ شاہی کی آواز جو ہے نا بہت تیزی سے سفر کر رہی ہے بہتاری نظام کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے اور جگہ جگہ اب لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو آواز دی ہم نے اور سندھ کے سندھی سپیکنگ شہروں میں بھی آپ دیکھئے گا اردو سپیکنگ شہروں میں تو ہمیشہ سے یہ سیاست ہوتی رہی نا کہ شہری علاقہ دہی علاقہ سندھ کے سندھی سپیکنگ جو چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر ہیں اس سے بھی آپ ریفلیکشن دیکھیں گے ہماری اس تحریک کی اچھا یہ بتائیں اب سندھ کے اندر خاص طور پر انٹی پیپلز پارٹی ایک الائنس پناہ ہے نون لیگ جی ڈی اے ایون شاید جی ایو آئی اور ایم کی ایم بھی شاید اس کے اندر شامل ہو جائے یا ہے مجھے آپ بتائیے گا لیکن جماعت اسلامی اب اس میں ارریلیونٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی ایک بلوک اور ایک بلوک ہے ساری پارٹیوں کا جماعت اسلامی کیا وکٹوں کے دونوں سائٹ پر کھیل رہی ہے یا وکٹوں کی کسی سائٹ پر نہیں کھیل رہی ہے اور میٹ سے باہر ہے جماعت اسلامی تو عوام کے ساتھ ہے ظاہرے دیکھیں جی ڈی اے کا جو بھی الائنس ہے وہ اس طرح سے منیج بھی نہیں ہو پایا ہے اور ہو جانا چاہیے تھا اس کو اگر ایک پارٹی تھی اور انہوں نے کوئی افرٹ کی تھی تو وہ پتہ نہیں کتنا اس کو کر پائیں گے ہمارا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے یہ جی ڈی اے ہے ہے ہم جی ڈی اے سے میں کوئی ایسا اختلاف بھی نہیں ہے البتہ یہ جو اتحاد یہاں نون لیگ اور ایم کی ایم اور اس طرح کی پارٹیوں کا ہے وہ تو ظاہرے ایک مسنوعی قسم کا اتحاد ہے اور یہ اتحاد ہوتا ہے یہ مسنوعی کیا یہ ہے اتحاد پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کی ایم کا تو اتحاد رہتا ہی ہے نا ابھی آخری جو حکومت تھی وہ ان تینوں پر مشتہ ملتی انہی کے منسٹر تھے نا ہمارے ایم کی ایم کے منسٹر آئی ٹی تھے نا جنہوں نے آئی ٹی میں اتنی ترقی کر لی ہوگی تو یہ سارے لوگ تو اتحادی ہیں جی ڈی اے ایک الگ فیکٹر ہے جماعت اسلامی کے لیے بلکل اوپن ہے ہم اپنی ایک سٹرینڈ کے ساتھ چونکہ ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں انشاءاللہ ہمیں کراچی والے سب سے زیادہ وورڈ دیں گے اس سے ہمارے پاس یہ جو بڑا اتنا بڑا سیٹوں کا ایک چنک ہمیں ملے گا اللہ نے چاہا تو ہمارا ایجنڈہ واضح ہوگا ہم پیپس پارٹی ہو جی ڈی ہو کوئی بھی ہو جو بھی گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوگا اس ایجنڈے کو صرف کرنا ہے تو حکومت کراؤ اور اگر نہیں کرو گے تو تم نہیں چل سکتے سر آپ کے اوپر اور ایک تنقید ہوتی ہے جو کہ ایک بڑی ڈسکشن میں رہتی ہے پورے شہر کو آپ نے بھر دیا آپ اپنی تصویروں سے اور مرتضہ باپ صاحب اس کا ٹھیک ٹھاک جیسے کہتے ہیں ہر پریس کنفرنس میں آپ بڑے یاد رہتے ہیں ان کو اور صحافیوں کو بھی بڑے آپ یاد رہتے ہیں اور جنرل پبلک کو بھی آپ یاد رہتے ہیں کہ ہاں حافظ نعیم پورے شہر میں لگے ہیں ایک الزام یہ ہے کہ آپ جو خیرات کا تو یہ تو کہیں پر بھی یہ الزام ہے ویسے میں اپنی بات نہیں کر رہا جماعت اسلامی کا نظام اتنا واضح ہے اور الخدمت کا اور جماعت اسلامی کا اتنا transparent system ہے کہ اس میں ہر ایک کوئی اس بات کی گنجائش وجود ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہمارا audit کا پورا نظام دیکھ سکتا ہے چیک کر سکتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ہم کوئی use کر رہے ہوتے کسی platform کو تو وہ تو ظاہرے آ جاتی ہیں ریکارڈ پر ابھی پچھلے دن ہماری جو certification ہوئی ہے وہ تو فیٹی ایف ہو یا فلاں ہو مختلف قسم کے اداروں ہو جو پاکستان میں highest level کی جو scrutiny ہو سکتی ہے نا وہ سب کی سب ہوئی ہے اور الخدمت الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ریکنائز رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں غزہ میں یو اینوں کے ساتھ اور ان کی مختلف organization کے ساتھ مل کر الخدمت کام کر رہی ہے اور ابھی recently ہم نے چوتھیک ہے اس وقت تو رفع بارڈر کے ذریعے سے فلسطین میں پہنچائی ہے غزہ میں پہنچائی ہے پورے پاکستان میں الخدمت کام کر رہی ہے کراچی میں الخدمت کام کر رہی ہے الخدمت میں جو ہمارا بنو قابل پروجیکٹ ہے وہ تو پورے شہر کے لیے ایک بہت بڑی امید بن کر سامنے آیا ہے بیس پچیس ہزار بچے تو اس وقت رائٹ ناو پڑ رہے ہیں جن کو فری آئیٹی کورسزم کروا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس جو لوگوں کو شاید حضم نہیں ہوتی ہو اور جہاں تک یہ ہماری سٹریٹیجی ہے ہماری میڈیا ٹیم کی کیونکہ میں کراچی کو لیڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھے ایک کراچی کے پرسنالیٹی کے طور پر کھول لیتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں بعض اوقات الخدمت والے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی فنڈنگ ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور لوگوں سے کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے تو یہ تو ایک میڈیا سٹریٹیجی ہے اس پر کوئی پابندی لگا بھی نہیں سکتا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تصویریں نظر آ رہی ہیں تو بھئی اگر لوگ تصویریں لگاتے ہیں تو کسی کو پریشانی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تصویریں تو اور بھی لوگوں کی لگتی ہیں بات یہ ہے کہ وہ اور لوگوں کی تصویریں آپ کی خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں شاید بات نہیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دینیں بھائی اور خوبصورت انسان شکل سے نہیں ہوتا خوبصورت انسان اپنی کمیٹمنٹ سے ہوتا ہے اور میری جو تصویر ہے نا وہ میری پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں لوگوں کی تصویریں ان کو ان کو ذاتی طور پر ریپریزنٹ کرتی ہوں گی میری تصویر میری پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے پروفیسر عبدالغفور احمد کو سید منور حسن کو نعمت اللہ خان کو اور عبدالستار افغانی کو مظفر احمد حاشمی اور عثمان رمض جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام مجاہد اور اس طرح کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ ایک لگیسی ہے اس کا اظہار اس تصویر سے ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے تو یہ ہماری میڈیا اسٹریٹیجی ہے آپ کی جو اپروچ کراچی سینٹرک ہے ٹوٹلی کراچی سینٹرک ہے یہ تو جماعت کی کنونشنل پولیسی سے ہٹ کر نہیں پہلی بات پھر کیا اگر یہ ہٹ کر ہے تو کیا اس کی آپ کی اسلامی پارٹیز میں گنجائش ہے کہ آپ اس کی بات کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی پارٹی ہوتی ہی وہ ہے جو لوکل ایشیوز کو ایڈریس کرتی ہے جو لوکل ایشیوز کو ایڈریس نہ کرے وہ اسلام کی دعوت کیا دے گی لوگ مر رہے ہیں لوگ گھٹر میں گر رہے ہیں لوگ چنچی کے دھکے کھا رہے ہیں بچے ہمارے ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی ایڈیوکیشن نہیں مل رہی اور کوئی اسلامیسٹ یہ کہے کہ مجھے تو اس مسئلے پر باتی نہیں کرنی چاہیے تو وہ اسلامیسٹ ہی نہیں ہے اس کی اپروچ اسلامیسٹ نہیں ہے اسلامیسٹ اپروچ نہیں ہے تو اسلامی مومنٹ ہیں ہم ہم تو ظلم کی ہر شکل کو جاگر کریں گے یہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت متحرہ کہتی ہے ہم اس پورے کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو اس لیے کراچی کے ایشوز کو اگر میں ہائلائٹ کر رہا ہوں تو کراچی میں رہنے والے ہر فرد کے ایشوز کو ہائلائٹ کر رہا ہوں وہ میری پارٹی کر رہی ہیں اور ظاہرے میں اس کو رپریزنٹ کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے تو ہم نے غزہ مارچ کیا ہے اور اس سے پہلے فلسطینیوں کے لیے کتنی بڑی کیمپین ہے اور اس وقت بھی ہم چلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی مارچ کیا ہے ہماری خواتین بہنیں نکلی ہوئی ہیں ہم فنڈ جمع کر رہے ہیں اگر ہم اتنے صرف جو ہے وہ ہوتے ہیں نا محدود تو پھر ہم اب ہزاروں کلومیٹر دور فلسطینیوں کے لیے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے پوری امت کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے انسانیت کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے ہماری تحریک ہمیں گلوبل سوچ دیتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم گلوبل سوچ میں اپنے مقامی حالات سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور ان چوروں کو ڈاکوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے نہ دین کا چھوڑا نہ دنیا کا ہم ان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے تو اس لیے اسلامی موومنٹ وہی ہوتی ہے ٹرو اسلامی پارٹی وہی ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے اور پوری طاقت سے کرتی ہے تاکہ یہاں کوئی اور آ کر ہمیں ویران نہ کرے اور ہمارے سارے آئیڈیولوجی کو تباہ نہ کر دیں کراچی کے حوالے سے جب باقی ایم کیوم نے جب بانی ایم کیوم کی دور کی ایم کیوم تھی انہوں نے کراچی کے حوالے سے بہت بات کی کورٹا سسٹم پانچ بھی قومیات وہ کسی قتل ہو گیا کوئی ساری چیزیں تو اس وقت آپ یہ کہتے تھے کہ یہ لسانی پارٹی ہے کراچی کی بات کرتی ہے اسبیت کی پارٹی ہے تو کیا جماعت اسلامی نہیں نے بھی اب وہ اپنا لیا ہے ان کے وہ اگر کراچی کی بات کرتے اور کراچی کے لوگوں کی بات کرتے تو ہمیں کیوں اعتراض ہوتا صرف ایک پولٹیکل تو آپ کی ایک ریولری ہو سکتی ہے کہ دو پولٹیکل پارٹی ہیں لیکن جب بات لسانیت پہ آ جاتی ہے تاثب پہ آ جاتی ہے اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا تھا بات اتنی بھی نہیں تھی بات یہ تھی کہ قتل و غارتگری تھی خون بہ رہا تھا ہم پیچھے جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ہمارے کراچی کے لوگوں کے پاس سب سے بڑی جو مطا تھی نا جو طاقت تھی وہ ان کا ان کی کمپیٹنس تھی ان کی تعلیم میں مہارت تھی ان کی ہنر میں ان کی کھیل میں مہارت تھی زیادتیاں ہوتی تھی لیکن بہرحال میرٹ اپنے آپ کو منمال لیتا تھا بلاخر زیادتیوں کے باوجود اس پورے عمل کے نتیجے میں وہ مہارت بھی ہم سے چلی گئی اچھا پھر یا تو یہ ہوتا نا کہ پھر کوٹہ سسٹرم واقعی ختم ہو جاتا یا یہ ہوتا نا کہ یہاں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا یا تو یہ ہوتا نا کہ یہاں جو کراچی سرکولر ریلوی چلا کرتی تھی وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہو جاتی وہ تو جو چل رہی تھی وہ بند ہو گئی جو ہزاروں بسیں کیٹی سی کی تھی وہ ختم ہو گئی جو صرف ایک یونیورسٹری سے سوا سو بسوں کا فلیٹ چلتا تھا وہ ختم ہو گیا تو ٹرانسپورٹ چلی گئی چنگچیوں پہ آگئے چنگچیوں پہ آگئے پانی کے منصوبے نہیں بناے بیچ میں بس چار سال کا پیریڈ آیا اس میں نحمت اللہ خان نے اتنے بڑے کام کر دی کہ تری منصوبہ بنا دیا بتیس کالج بنا دیئے اس تری شروع کروا دیا کہ چلیں اس پر کچھ شہر ڈیولپ ہو لائٹ ریل سسٹم لانا چاہتے تھے گرین بسیں شروع کرا دی ان کے جاتے یہ آپ دیکھیں گرین بسیں ختم ہو گئیں لائٹ ریل سسٹم تبدیل ہو گیا اب جا کے بی آر ٹی بنی وہی پوری نہیں بن رہی اور اس سے فائدے کے بجے نقصان زیادہ ہے بوٹل نیکس بن گئی یہ بڑا غرق ہو گیا پوری سٹرکچر کا تو جو ویجن کے ساتھ کام تھا وہ صرف چار سال کے مدت میں ہوا آگے وہ پروجیکٹ بھی اس طرح سے آگر تھرور نہیں ہو سکے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کراچی کی بیس پر سب کو ساتھ لے کر چلنے پر اور ڈیولپنٹ کی اوپر کوئی کام کرے گا تو ہم تو اس سے اشتراک کر سکتے ہیں لیکن جو ڈسٹرکشن کرے گا جو ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لے گا جو ان کا مستقبل ویران کر دے گا ہمارے منڈیٹ کو وڈیروں کی قربانگاہ پر قربان کرتا رہے گا خود ڈیولپ ہو جائیں گے اور ہم برباد ہو جائیں گے تو پھر تو ہم مخالفت ہی کریں گے تو یہ وجہ وجہ ہے کسی سے ذاتی نہ مخاصمت ہے نہ کسی سے کوئی ایسا جھگڑا ہے بات اصول کی ہے اس اصول پہ ہم کھڑے ہو کر قربانی دیتے رہے کھڑے رہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت اور زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں سر آپ نے کہا کراچی ایشوز کے اوپر یا اشتراک ہو جائے گا کچھ لوگوں سے جو کراچی کی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ بانی ابھی آپ نے بولا کہ کراچی کے اگر کوئی جنرین ایشوز کرے گا تو اشتراک ہو سکتا ہے مل کے چل سکتے ہیں کسی تناظر میں بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کا تعلق کراچی کے سب ابھی کرنٹ کرنٹ اب تو سب کے کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے میں نظر آتے ہیں اب تو وہ پالنا والنا کیا ہے اب تو پوتی نظر آگا ہے سارے لیکن آپ نے ابھی یہ بات کی کہ بانی ایمکی ایم نے ایمکی ایم کے لوگوں میں ٹھیک لوگوں کے بارے میں ٹھیک بات کی تو آپ بانی ایمکی ایم سے کچھ اس والے معاملے پر اتفاق کرتا ہوں اچھا اس والے معاملے پر یہ ایکسکلوزیف ہے ایکسکلوزیف بات ہے اور بات صحیح ہے کہ کہاں سے کیا ہو گئے اس میں کیا غلط ہے لیکن باقی ایشیوز پر اختلاف لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف اور اتفاق ہونا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیوں کو فاشس نہیں ہونا چاہیے پارٹیوں کو پارٹیاں ہونی چاہیے پارٹیوں کو جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لوگوں کو بتانا چاہیے اور اس پھر جو بائے کر لے ٹھیک ہے نہیں بائے کر لے تو سبر کرنا چاہیے اگلی سفر ٹرائے کرنی چاہیے لیکن آپ چاہیں کہ طاقت کے ذریعے سے ہر چیز منوالیں تو وہ درست نہیں ہیں یا پھر آپ کا انحصار سوفی سے دیئے ہو کہ آپ کو لاکر بٹھا دیا جائے عوام ووٹ دے نہ دیں وہ خود بخود ہو جائیں تو پھر اس طرح تو پھر نظام نہیں چلتا نا پارٹیاں بھی نہیں چلتی ہیں لوگ بھی آگے نہیں بڑھتے تو یہی ہوا ہے بارحال اب تو بہت واضح ہے اب اشتراک کی میرے خیالے کوئی اتنی بڑی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوتی اب تو ہمارا اشتراک عوام سے ہے ہمارا اشتراک یود سے ہے اور وہ کنیک کرتے ہیں ہمیں الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے شوس کو ایڈریس کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اب اس طرح کے کسی اشتراک کی ضرورت بھی نہیں ہے سر دوہزار تیرہ میں آپ لوگوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی سے ایڈیسٹمنٹ یا اتحاد ہو جائے اس کے بعد جب ریزلٹس آ گئے تو آپ نے کے پی کے اندر ان کے ساتھ گرورمنٹ بنا لی دوہزار پندرہ میں آپ نے مل کر الیکشن کراچی کا لڑا دوہزار اٹھارہ کے اندر آپ پی ٹی آئی کے مخالف گئے پھر جب دوہزار بائیس تیس کے اندر یہ کراچی الیکشنز آئے پھر آپ الیکشن کے بعد آپ نے دوبارہ چاہا تو اب یہ پورے جتنے ایکسپیرینس ہیں سارے کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ جماعت اسلامی کے ایم کیو ایم کے ساتھ تو نہیں جا سکتے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ تو جا سکتے تھے اب تو انگذہ بڑا ظلم بھی اور ساری چیزیں تو اب کوئی آپ نے آفر نہیں کی یار اچھا آپ کا بلہ چھن گیا تو آؤ ہمارے الیکشن ہمارے ساتھ لڑ لو اصل میں اس طرح کی بات ہم کرتے نا ظاہر ہے اس کی جو اس ٹرینڈنگ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بلہ چھننے سے جو ہے وہ ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ٹھیک ہے وہ اس کو آزمائیں گے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے الیکشن سے پہلے جس طرح پارٹیوں کے درمیان کمیونکیشن ہوتی ہے ہماری ہوئی تھی اب وہ ان کو وارہ نہیں کھایا وہ ظاہر ہے مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے تھے انہیں ان کی پارٹی کا ظاہر ہے ایک مسئلہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا تب بھی یہ تھا کہ ایک ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو پاتی تھی اور آپس میں اختلافات کافی ہوتے تھے سپیشلی کراچی میں تو آپ نے دیکھا ان کو اچھا خاصا منڈیٹ ملا تھا دوہزار اٹھارہ میں لیکن ان کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے کسی جگہ پہ خود خان صاحب کو انہوں نے بہت لیٹ ڈاؤن کیا اس معاملے میں وہ آتے تھے ان سے اعلانات کروالیتے تھے گیارہ سو روپے کا پیکیج اور فلان پیکیج اور کراچی پلان اور فلان پلان اور ہوتا کچھ بھی نہیں تھا ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا تھا اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ کوئی چیز بھی نہیں منوا سکے ایون یہ کہ جو گرین لائن تقریباً بن گئی تھی تھوڑا سا اس کا حصہ رہ گیا تھا ساڑھے تین سال وفاق کا یہ پروجیک تھا ساڑھے تین سال میں اس کو تھوڑا سا بھی آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کی جو پوری ٹیم ہیں یہاں پر وہ کیپیبل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا خان صاحب کو بھی نقصان ہوا ابھی بھی ایشو یہ تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے سیریس نوٹ پہ اگر کوئی باتچیت کرتے تو کوئی چیز بن سکتی تھی کسی نہ کسی صورت میں ظاہریں انہی سے بن سکتی تھی اور باقی کا تو حساب بنتا نہیں ہے کسی صاحب ایڈجیسمنٹ کریں آپ بھی پارٹی سے کیا ایڈجیسمنٹ کرتے یا ایم کیوم سے کیا ایڈجیسمنٹ ہوتا ہے اتحاد ہوتا ہے یہ تو پہلے ہی اتحادی ہیں سارے کے سارے نون لیگ بغیرہ تو اس لیے ان سے ہی بن سکتی تھی انہوں نے اس میں اتنی میں نہیں کہتا کوئی الزام نہیں دے رہا پارٹی کا اپنا ڈیسیشن ہے لیکن وہ کسی ایسی سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کیا اور کوئی رسپانڈ ہمیں کیا نہیں ہماری اپروچ کے باوجود تو مجھے ایکولی گوڈ کوئی مسئلہ نہیں اچھا آپ کا جو منشور ہے پاکستان لیبل کا پہلا جملہ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اسلامی نظام لائیں گے اور آپ لوگوں کا ایک سٹینڈ ہے جماعتیں اسلامی ہیں تو کیا آپ کے جیسی آپ کو حکومت ملے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے چیز کیا لوگوں کے چوری پر ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں گے عورتوں کے اوپر نقاب اور عبایا لازمی ہو جائے گا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بلکل ہی سیپریٹ کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی اگر وہ تھوڑا سا بھی مل جلو کیا ہوگا پہلی بات یہ ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور وہ اسی مثال کو آپ الیبریٹ کر کے کہ جب ہمارے ٹاؤنز میں شروع ہوا سلسلہ کام کرنے کا بھی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تجاوزات کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جگہ جگہ تجاوزات کھڑی گئے اور اس کو ہٹانا چاہیے روڈیں کلیر ہونی چاہیے فلاں ہونا چاہیے اور ظاہر تجاوزات کا ایک گروپ بھی ہر ٹاؤن میں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہٹاؤ گے تو ریٹ بڑھیں گے تو وہ پرووک بھی کرتے ہیں جو منتخب لوگوں کو کہ یار اس کو ٹھیک کروا دو اس کو ٹھیک کروا دو اس ٹھیلے کو اٹا دو ہم نے ان سے کہا کہ یار ابھی آپ کو اختیار تک تو ملا نہیں ہے نہ بجٹ آپ کے پاس ہے نہ پیسے آپ کے پاس ہیں پہلا کام وہ کرو کہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے باقی لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن ان کا روزگار لگا ہوا ہے یا تو آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ ان کو آرڈر میں لےاؤ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کوئی تجاوز کرے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کرو کے لوگوں کے لائنوں کے لوگوں کے پارک کے لوگوں کے لائٹوں کے جو آپ کے حصے میں آتا ہے اس سے زیادہ آپ کریں پھر اس کے بعد آپ یہ ڈنڈا چلائیں ورنہ اگر آپ نے پہلے یہ کام کیا تو نہ خدایی ملا نہ وسال سلام ایکزیکلی اسلامی نظام جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ پہلے معاشرے میں اصلاح کا کام بھی اور اس کے پیرلل لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا عدل فراہم کرنا اس کی پہلی ذمہ داری ہے ہاتھ کٹنا پہلی ذمہ داری نہیں ہے عدل فراہم کرنے کا نظام بنانا ایسا نظام جس میں ہر آدمی کو ایکول اپورچنٹی ملے اسلامی نظام کے بارے میں لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس میں سارے ایک جیسے ہو جائیں گے سارے یا تو سب غریب ہو جائیں گے یا سب امیر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا سوسائٹی ہے معاشرہ ہے اس میں ہر ایک کی مختلف صلاحیت ہے کسی کی معاشی صلاحیت زیادہ ہے کسی کی تعلیمی صلاحیت زیادہ ہے امیر بھی ہوں گے انڈسٹریلیز بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے اسلامی نظام مریشت یہ کہتا ہے کہ امیر کی عمارت غریب کے استحصال پر نہیں ہونی چاہیے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کریں آپ اس کا حق نہیں مارے ہیں آپ تعلیم کے یکسہ مواقع دیں پھر جو زیادہ نمبر حاصل کر لیں آپ روزگار کے یکسہ مواقع دیں پھر جس کے اندر صلاحیت ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا آپ کاروبار کے یکسہ مواقع دیں پھر جس میں صلاحیت ہوگی وہ اپنے کاروبار کو اوپر لے جائے گا یا اس کی قسمت ہوگی لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ کسی کو دو سو پہ کھڑا کر دیں کسی کو زیرو پہ کھڑا کریں اور تین سو کی ریس لگا دیں تو اسلام سب کو ایکول اپرچنٹیز دیتا ہے ایکول پیسے نہیں بیٹ مارتا یہ ہے بنیادی بات تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو ایکول اپرچنٹیز دینے کے اقدامات شروع کریں پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ تباہی ہے اس تباہی میں سے کیا کیا فوری طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے مثلا یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ جو مافیاز منتخب ہونے کے بعد اپنے پیسے وصول کرنا شروع کرتے ہیں انویسٹمنٹ وہ ختم کر دیں تو جماعت اسلامی تو پہلا کام یہ کرے گی بیمانی نہیں کرے گی معیشت کے بنیادی اصول تے ہوں گے ایک دن میں نہیں ہوگا کہ آج سے یہ ختم کل سے وہ ختم آج سے اس طرح نہیں چلے گا اگر آپ ایسے کریں گے تو چلی نہیں سکیں گے سسٹم ہی جام ہو جائے گا تو گریجول ہوگا ہاں اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ گریجول میں پچاس سال لگا دیں ہم آپ کو بہت تیزی سے اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے اور لوگوں کو سہولت بھی فرام کرنی ہوگی اور جو ہماری قوم کا پیسہ ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ انشور کرنا ہوگا کہ وہ قوم پہ لگے پہلے تو آپ ظاہرے افسران تو یہی ہوں گے سارے افسر تو نہیں تبدیل ہو جائے بیوروکریسی بھی یہی ہوگی لیکن یہی بیوروکریسی ہے نا کہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے ایٹوں کے اوپر اس کے منٹینس کے چارجز چلنا ہے اور ایک وہی بیوروکریسی وہی افسران ہے گاڑی سڑک پہ ہے ہاں بیوروکریسی تو کنٹینیو کر رہی ہے تو اتنا فرق تو پڑ گیا نا تو پہلے تو یہ ہوگا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور عوام آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ آپ کو طاقت پہنچاتے ہیں اور آپ عوام کی طاقت سے پھر آہستہ آہستہ اپنی اس پورا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں ظاہرے اسی دوران پھر نئی بھرتیاں بھی ہوں گی نا نئے لوگ بھی آئیں گے پھر آپ کے سی ایس ایس کے امتحان بھی پراپر طریقے سے ہوں گے نا پھر مارجنالیزیشن نہیں ہوگی نا تو میریٹ پہ جب لوگ آئیں گے اور ہم آل بتا یہ ضرور کریں گے ہمارے اس نظام میں جو بیورکریسی ہے وہ چونکہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے اسی مائنڈ سیٹ سے تو انگریز نے کیا یہ تھا کہ دو نظام بنایا ایک اپنے لیے گھروں کے لیے جمہوریت اموریت کیا ہے آپ افسر ہو آپ اسٹیٹ کے آفسر ہو آپ حاکم ہو قوم خادم ہے اسی مائنڈ سیٹ سے بیورکریسی کام کرتی ہے اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھا صرف کرتے ہیں بہتر لیکن مائنڈ سیٹ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ان کا حاکم ہو والا ہے اور قوم کو خادم سمجھتے ہیں ہم مزارے کمی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں مالک ہیں ہم یہ کونسپٹ ریورس کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جو خادم بن کر کام کرے گا وہ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا یہ سب چیزیں ہوں گی یہ تو سمجھیں کہ الیکشن سے پہلے اور منشور کی باتیں آپ کی بڑی وہی پرنسپل ہی بڑی اچھی ہیں یہ اور لوگ لیکن یہ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی اور لوگوں نے پھر اس پر ووڈ بھی دیا کہ پہلے دن اتنا کرزہ اتر جائے گا اور فلاہ کو آئی ایم ایف کو مار دیا جائے گا تو یہ والی باتیں تو میں بھی کر سکتا نہیں وہ کریں وہ آپ کی چوئیس ہے لیکن آپ نے کہا بھائی حل صرف جماعت اسلامی ہے تو پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی ہے آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کے پاس پلان ہے کیسے کریں گے معاشی ٹیم ہے الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں ہماری چیزوں پر نظر بھی ہے اس میں جو دو تین بڑے اقدامات ہمیں لینے پڑیں گے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا بہران یہ ہے کہ خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہم پیرلل اور جو ہے نا سیملٹینیس جیسے کام کہتے ہیں وہ کریں گے ہم عالمی داروں سے ظاہرے ایک دن میں تو نہیں نکل سکتے لیکن ان سے نیگوشیٹ تو کر سکتے ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنے کی ہسٹری موجود ہے ریسنٹ پاسٹ میں مختلف ملک کرتے ہیں یونان کرتا ہے برازیل کرتا ہے یہ کرتا ہے اور کوئی نہیں آپ کو ختم کر دے گا کوئی آپ کو پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جس کو سب کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ کو تو ہم مانتے نہیں ہیں پچیس کروڑ کی منڈی ہے یہ کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا بہت بڑی مارکٹ ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنا بڑا ہمارا ایٹمی صلائیت ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس مادنی وسائل ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ صرف will نہیں ہے اور leadership نہیں ہے باقی تو بہت کچھ ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ اب ذرا جاگرداروں کا بھی نمبر آئے گا اس لیے کہ پاکستان کی جو cultivated land ہے اس کا صرف 40% یعنی جو 40% 60% land تو وہ جو ساڑھے بارہ اکڑ سے کم والوں کے پاس ہیں سوکے وہ کام کریں اپنا لیکن جو ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ والی ہیں اور پچیس اکڑ سے زیادہ اور ہزار اکڑ والے اور وہ صرف 4% ہیں جن کے پاس 40% land ہے اور یہ یہ 40% land پاکستان ذریع ملک ہے یہ صرف 4 عرب روپے جمع کر آتے ہیں قومی خزانے میں 4 عرب روپے اور انہی میں سے چینی مافیا ہوتے ہیں شگر ملے بھی نیکی ہوتی ہیں آٹا مافیا بھی یہی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تو ہٹ ڈالیں گے کوئی مانے نہ مانے عوام کی طاقت سے ڈالیں گے اور ان کو تو ٹیکس دینا پڑے گا جب یہ ٹیکس دیں گے تو تنخدار کا ٹیکس کم ہوگا بجلی کے بل کم ہوں گے خود بخود جو ہے نا اس کا ایفیکٹ نظر آنا شروع ہوگا دوسری بات یہ کہ یہ جو چکر ہے نا کہ جناب اتنا پیٹرول فری اور اتنی گاڑیاں فری گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آپ دیکھیں یار ایک ایک بیروکریٹ کون کون سی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اب ڈی سی ایسیز کو دیکھیں تو صحیح ایک ہاتھ گاڑی تھوڑی ہوتی پورا فلیٹ ہوتا ہے ابھی میں ایک شادی میں شریک ہوا پچھلے دنوں وہ اچھے کسی اچھے عہدے کے آدمی کی شادی تھی فیملی کی آپ یقین کریں اندر جانا مسئلہ بن گیا ایک ایک گاڑی کے ساتھ تین تین موبائلیں چل رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس کے لوگ اس وقت موجود تھے اور اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونے کے لیے آئے تھے اور وہ پولیس والے سٹریٹ کرائم میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں وہاں وی آئی پی ڈیوٹیز پر ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ سرکاری خرچے پر کن گاڑیوں کو وہ چلا رہے ہیں اور وہ تین کلومیٹر دو کلومیٹر جو ہے وہ پر لیٹر چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنے عربوں روپے ہم ان کو دے رہے ہیں یہ عربوں تو نہیں دیں گے ان کو یہ تو چیز ٹھیک کرنی پڑے گی یہ اقدامات تو ہمیں کرنے پڑیں گے اس کے بغیر تو اچھا پھر جب آپ یہ والے اقدامات نہیں کریں گے تو لوگوں کو میسج بھی نہیں ملے گا تو یہ میسج لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ اور اس کے ذریعے سے قوم ساتھ کھڑی جب قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا پھر بہت کچھ آپ ہینڈل پھر انہی بیروکریٹ سے لوگ نکل کر آئیں گے آپ کے پاس جو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کا اوورال کنڈکٹ صحیح ہے تو ہم بھی اپنی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اسی فوج کے افسروں میں سے لوگ نکل کر آئیں گے کہیں گے کہ ہم انہی جنرلوں میں سے لوگ آئیں گے کہیں گے کہ ہماری مرات کم کیجئے آپ آپ ایک دفعہ شروع تو کیجئے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو اس لیے کہ ہم خود نہیں کریں گے سر یہ سارے چیزیں تو ہو جائیں گی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں گے اور خرچے کم کر دیں گے اور سارے ریزلٹس نکلیں گے ایکانومی بہتر ہو جائے گی لیکن آپ تو کراچی کارڈ کے اوپر چل رہے ہیں اس وقت یا کراچی کارڈ آپ کو آفینسف لگے کراچی والوں کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے اندر سب سے زیادہ ایک جسے کہتے ہیں انگر ہے کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں نہیں ملتا یوں ہیں وہ ہیں فلا تو کراچی کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کہ کراچی کا ووٹر کہا ہاں یار اس وقت میں کو ووٹ دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری کیمپین میں یہ بات ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بے وزن مت سمجھو تمہیں لوگوں نے بے وزن کر دیا ہے تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمہارے بغیر نہ سندھ حکومت بن سکتی ہے نہ بفاقی حکومت بن سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کیسے یقین دلائیں گے ایسا نہیں ہوا پہلے تو اس لیے یہی تو بتا رہے ہیں کہ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا یا تو گھر بیٹھ گئے تم سے کہا گیا تمہارا ووٹ ہو گیا گھر بیٹھو ٹھیک ہے نا یا پھر تم نے جو ہے وہ ان غلط لوگوں کو منتخب کیا جس کے نتیجے میں تم نے اتنی بڑی طاقت کو وڈیروں جاگرداروں سرمایہ داروں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جنہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا اب تمہارے پاس یہ اپورچنیٹی اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی اب ایک انتخابی قوت بھی بہت بڑی بن گئی ہے کراچی میں چلو پہلے تانا کہ بھئی بات بڑی ہے لیکن لوگ بھی آپ اچھے ہیں لیکن یار آپ ہیں ہی نہیں کہیں اب تو ہم ہیں نا اور پوری طرح فیلڈ میں موجود ہیں اور پچھلے ہی انتخاب میں لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے اب ٹرن آؤٹ بڑھنا چاہیے اب اس سے زیادہ ووٹ ملنا چاہیے اب جن علاقوں میں ووٹ پورے نہیں پڑھ سکے تو وہاں بھی پڑھنے چاہیے اتنی بڑی طاقت غلط ہاتھوں میں دینے یا گھر بیٹنے سے ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے آپ اس طاقت کو استعمال کریں اور ہمارے منشور کراچی منشور کراچی منشور کراچی ہے ہمارا اس کے اوپر آئیں اور انشاءاللہ ہم یہ سارے کام کریں گے اس لیے کہ ہم صرف دعویٰ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو بغیر اقتدار کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ان سب چیزوں پر ملترامت کروائیں گے گریجولی سارے کام ہوں گے انشاءاللہ یہ آپ نے منشور کراچی کی بات کی آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے ایس جماعت اسلامی کے لیڈر کراچی کے اندر بڑی ہے بلکہ اگر میں آپ سے آپ کی اجازت سے ایک تنقید کروں کہ آپ کا نام تو روزانہ خبروں میں ہے روزانہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے مرتضہ باب صاحب اس کے بارے میں بھی بڑا جزبوز ہوتے ہیں لیکن کراچی کی جماعت اسلامی روز نظر آ رہی ہے لاہور کی جماعت اسلامی اور اسلام آباد کی جماعت اسلامی اور پشاور کی جماعت اسلامی کیا وجہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کہیں سکرین پر نظر ہی نہیں آتی ہوتی نہیں ہے ہو گیا استہ استہ اور ہونے لگی ہے تھوڑی بہت اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں تجربات سے سب سیکھتے ہیں اور یہی حسن ہوتا ہے ایک پارٹی کا جب ایک پورے نیشنل لیول پر ہماری ایک جماعت ہے تو اس کا حسن ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پوری جماعت اسلامی کی الحمدللہ تائید کراچی جماعت کو حاصل ہے امیر جماعت سے لے کر پوری مرکزی ٹیم اور ہم نے جو پوری کیمپین پچھلے سات آٹھ سال میں چلائی ہے اس پوری کیمپین کے پیچھے ہماری پوری جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ آج سے تین چار سال پہلے بھی کراچی کے حقوق کے حوالے سے پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا کراچی کے ایشیوز پر پھر جب یہ بلدیاتی انتخاب میں شبخون مارا گیا تو اسلام آباد میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا کہ میں حران رہ گیا تھا میں بھی وہاں گیا آبیر جماعت محترم موجود تھے اور پھر جمعاری مرکزی شورہ کا جلاس ہوا تو ہنڈر پرسنڈ انڈورسمنٹ لوگوں نے کی کہ ہم کراچی اور جماعت اسلامی کراچی کی پوری اس سٹرگل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جماعت اسلامی ہی ہے جس میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مقامی سطح پر چیزوں کو ایڈریس کریں لیٹ کریں آگے بڑھیں دوسری پارٹیوں میں تو فیرز پیدا ہو جاتے ہیں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہماری پارٹی کا حسن ہے آپ اس کو مثال بناتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اپنے علاقوں میں جو ان کے اپنے ایشیوز ہیں اپنے حالات ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے تو ان کو پذیرائی ملنا بھی شروع ہوئی ہے الحمدللہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب موڈل ہے کہ آپ اوورال پورے ملکی بات کریں آپ پوری امت کی بات کریں اور لوکل ایشیوز پر لوکل ریڈرشپ اٹھ کر کھڑی ہو تو اسی کے نتیجے میں موبیلیزیشن ہوگی اسی کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر آپ جو ہے وہ طاقتور ہوں گے تو یہ تو ہمارا ہے البتہ ظاہر سی بات ہے کراچی کی حیثیت جو ہے مینی پاکستان کی حیثیت ہے کراچی میں پاکستان کے ہر گاؤں کا آدمی موجود ہے ہر شہر کا آدمی موجود ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنی آغوش میں سب کو لے لیتا ہے اور سب کو بہت کچھ دیتا ہے یعنی یہ ٹوٹا پوٹا کراچی ہے اڑڑا ہوا کراچی بھی تو معیشہ چلائی رہا ہے تو اس کراچی کو اگر ہم ڈیولپ کر دیں گے تو پاکستان ڈیولپ ہو جائے گا ویسے کے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ منشور کراچی ترقیقت پاکستان کی تعمیر و ترقیقت اور پاکستان کے یوت کا منشور ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ صرف کراچی کے یوت کا منشور نہیں ہے یہ کراچی کی خواتین ماں و بہنوں کا منشور نہیں ہے تو اس لیے انشاءاللہ ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہم جو چیز لے کر عوام میں جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم بہت پہلے سے نیشوز پر بات کر رہے ہیں اب تو بہت کلیر کٹ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اور یہ کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کراچی کے اندر جو آپ کو بڑی پذیرائی ملی اس میں ایک بڑا عمل دخل یہ ہے کہ ایک فیس چینج ہوا جماعت اسلامی کا میں آپ کا نہیں کہہ رہا جماعت اسلامی کا لیکن جب آپ کا فیس آیا پروگریسیو اور جی وہ روایتی کرتش علوار کی تصویروں کے بجائے پینٹ شرٹ اور پینٹ کوٹ اور داڑی بھی جسے کہتے ہیں ڈیفرنٹ نئیم الرحمان بڑی بردست کمیونکیشن اور بہترین بات کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ کا ہے وہاں پر جب تک چینج نہیں ہوگا پاکستان میں جماعت اسلامی پروگریس نہیں کرتی بس دیکھیں کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہلے اب مولانا ادایت الرحمان ہے گوادر میں انہوں نے کام شروع کیا تو وہ تو اس طرح کی ڈاڑی نہیں ہے ان کی اور اس طرح کے وہ پینڈ کوٹ نہیں پہنتے ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اگر لوگوں کے جو ہے نا جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور آپ کی آواز لوگوں کے دل کی آواز ہو اور لوگوں کو یہ بات پتا ہو کہ آپ دل سے بات کر رہے ہیں تصنیو نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ دو دن میں لوگ چینج جاتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے لگنا پڑتا ہے رگڑا کھانا پڑتا ہے لوگ رسپونڈ نہیں کرتے مایوس ہیں لوگ جو ہیں وہ اتنے آزماتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے نتیجے میں ان کی امید نہیں بنتی لیکن پھر جب ایک مرتبہ اعتبار قائم ہو جاتا ہے تو پھر ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سٹرگل ہے جہاں جہاں کی جائے گی وہاں وہاں لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ طرح کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کمیونیکیٹ کرنا شروع جائیں گے اور ضروری نہیں ہوتا جماعت اسلامی کی پارٹی میں تو یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ تو ایک امبریلا ہے وہ امبریلا سب کو اجازت دیتا ہے کہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر آپ لوگوں کو لیڈ کریں اور پھر وہ اس امبریلا کے تحت ہم یہ سب لیڈ کرتے ہیں کم از کم کراچی جماعت اسلامی تو جماعت اسلامی کے نام اس کے نشان کے ساتھ تمام تر چیزیں کرتی ہے اسی لیے ہم کنیکٹ کرتے ہیں پورے ملک کے ساتھ بھی تو اچھا جہاں تک لباس کا تعلق ہے میں نے کوئی نئی چیز نہیں کی جماعت اسلامی میں کبھی بھی پابندی نہیں تھی پینٹ شٹ کی جماعت اسلامی میں کبھی بھی یہ پابندی نہیں ہے کہ لازمی آپ کی ڈاڑی کا سائز اور پانچے کی اتنی ہونی چاہیے اور ٹوپی کی گہرائیت نہیں ہونی چاہیے جماعت اسلامی وہ ہے جو اسلام ہے اور اسلام میں کچھ بنیاد ہیں لباس کے معاملے میں وضاقتہ کے معاملے میں ان بنیادوں کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلام میں پریارٹیز ہوتی ہیں کونسی چیز کس ترجی پر آتی ہے سو چیزوں کی لسٹ میں اگر کوئی چیز سوے نمبر پہ ہے اور آپ اس کو پہلے نمبر پہ لاکے اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ اسلام ریپریزنٹ نہیں کرتے آپ اسلام کے ایک چھوٹے سے جزو کو جو اس وقت اس پریارٹی میں بھی نہیں ہوتا اس کو ریپریزنٹ کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں تو جماعت اسلامی وہ ہے جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں سید منبر حسن صاحب کی طالب علمی کی زمانی کی تصفیر ہیں آپ نمت اللہ خان کو دیکھتے ہیں وہ پینڈ کورٹ پہنتے تھے وہ پروفیزر غفور صاحب اور نہ پینڈ کورٹ نہ شلوار قمیس وہ لباس تو ساتھ رونا چاہیے باقی آدم اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لباس بھی ایشو نہیں ہوتا وضا قطع بھی ایشو نہیں ہوتی آپ کا اس بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں لوگوں جیسے ملیں ہم عام لوگ جس طرح کے ہیں اس طرح کے ہم لوگ ہیں ہمیں ایسا ہی اپنے آپ کو ریپریزنٹ بھی کرنا چاہیے ایک اجنبی قسم کے لوگ اپنے آپ کو کبھی بھی عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنی وضا قطع میں اپنی گفتگو میں اپنے کنڈکٹ میں اگر ہم آئیسولیٹ ہو جائیں گے تو پھر لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے ہم کوئی وہ تھوڑی ہیں کہ ہمیں کسی جس طرح چرچ میں ایک راہب ہوتا ہے کہ جس کے پاس لوگ چل کر آتے ہیں یا خانقائیت تھوڑی ہمیں دکھانی ہے کہ لوگ جو اس کے پر آئیں گے اور اس سے تصوف کی چیزیں سیکھ کے چلے جائیں گے ہم نظام بدلنے والے لوگ ہیں ہم وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے اس سیرت کے مطابق اسلام کا انقلاب برپا کرنے والے لوگ ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں کو مختلف خانوں میں بانٹ دیں اور چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیں اور بڑی چیز کے پر کچھ کریں نہیں سعید غنی صاحب نے اس سے ملتا جلتا آپ پر ایک الزام لگایا کہ یا تو یہ میر کراچی بننا چاہتے ہیں یا پھر یہ امیر جماعت بننا چاہتے ہیں سعید غنی کا نام لے کے میں سوال کر رہا ہوں کیا آپ اس مہم پر بھی یا یہ اتنی فضل قسم کی باتیں جماعت اسلامی میں ہوتی نہیں ہیں اور جماعت اسلامی میں اگر یہ باتیں شروع ہو جاتی تو جماعت اسلامی پیپس پارٹی نہیں ہو جاتی لیکن دیکھیں سعید غنی کا کمال یہ ہے وہ میرے کیا وہ کسی آپ کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسد اجاز بھی امیر جماعت بننا چاہتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جماعت اسلامی میں اصد اجاز امیر جماعت بن سکتے ہیں لیکن سعید غنی تو کبھی بھی گراس روٹ لے گا چیرمن نہیں بن سکتے اس کے لیے انہیں ان کے خاندان کا فرد ہونا ضروری تھا یہ بات تو صحیح ہے صحیح ہے نا دیکھیں نا یہ تو پورے پچاس سال سو سال بھی اگر غلامی کریں گے نا تو یہ چیرمن نہیں بن سکتے سعید غنی نہیں سعید رفیق کا نام میں اکثر لیتا ہوں مجھے پسند ہے وہ بندہ اچھا ہے کام کرنے والا بندہ ہے ریلوے کے شوبر میں آیا اس نے ڈیلیور کیا اور اس سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن جنون پولیٹیکل ورکر ہے صحیح بات ہے لیکن وہ جنون پولیٹیکل ورکر کبھی بھی نون لیگ کا صدر نہیں بن سکتا زندگی بر اس کی اولاد بھی نہیں بن سکتی جب تک یہ خاندان موجود ہے خاندانوں کی جماعتیں ہیں لکھ دیا کہ بھائی بھاگی پارٹیوں ہر چیز کے اندر کیوں ہم جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسے کہتے ہیں کہ عریب سا ہو جائے گا ویسے وہ مہاورہ لیکن کسی اور کی شادی میں کوئی اور دیوانہ کوئی بیگانی کی بات نہیں یہ پاکستان کی قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ ڈیموکریسی کا معاملہ ہے یہ جمہوریت کا معاملہ ہے جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جمہوریت میں پھر جمہوریت ٹرو مینز میں ہونی چاہیے ان سے تو یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ ان پارٹیوں میں انٹر پارٹی الیکشن کیسے ہوتا ہے اور یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں نہیں کراتے اور یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ یہ لوگ طلبہ یونین کے الیکشن کیوں نہیں کراتے اور یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ مزدور یونین کے جنمن ایلیکشن کیوں نہیں ہوتے تو یہ تو ساری ان کے ڈیموکریسی کی تو بنیادیں یہی ہیں اسی پہ پورا نہیں اترتے اور ڈیموکریسی ڈیموکریسی چلاتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے جو گملے ہیں ان میں ان کی آبیاری ہوتی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیموکریٹک لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ پڑے تو چلانے لگتے ہیں دوسرے پہ پڑے تو خوشیں مناتے ہیں تو الیکشن کمیشن سے کوئی جواب آیا اس خط کے بعد جواب دے نہیں سکتے وہ ٹیکنیکل گراؤن پہ کھیلیں گے کہ نہیں وہ چونکہ ٹیکنیکل ہی ان کا الیکشن صحیح ہے وہ کائکہ ٹیکنیکل ہی صحیح ہے وسیعت کا پرچہ لے رہا تھا انہوں نے زرداری صاحب نے یہ آگئے یہ بی بی کی نصیت اور وہ بن گئے اب یہ دیکھیں وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سندی اساقڈار صاحب بیٹی مریم پھر ظاہرے ان کی اولادیں ان کی اولادیں ان کی اولادیں کیا ہے پارٹی تو کرے نا الیکشن کمیشن اس کے پر نوٹس لے نا غلط بات تھوڑی کہ یہ ان سے صحیح آجا یہ بتائیں ڈیموکریسی کی ابھی آپ نے بات کی جیسی الیکشن قریب آتے ہیں نا ایک فیکشن آف دا سوسائیٹی بہت منیمل ریلیجیس فیکشن آف دا سوسائیٹی ایک یہ بیعث شروع ہوتی ہے ووٹ دینا حرام جمہوریت حرام خلافت ہونی چاہیے تو جو ووٹ دے کے آپ کو بڑا اچھا سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ یار اب بھائی جماعت اسلامی کو دینی ہے وہ بلکل کٹ آف ہو جاتا ہے تو بھائی آپ لوگ خلافت کی سٹرگل ان کے ساتھ مل کے کر لینا وہ لوگ آپ کو اچھا ڈیسرٹ دیں گے اچھا میں آپ کے باب داتا ہوں اس طرح کی چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں بعض اوقات اور خود ان لوگوں کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو ذہنی طور پر مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی طرف جانے کا خیال جاہل کا جاہل ہوتا ہے تو بلکل تدبیریں اسی طرح ہوتی ہیں کہ اگر مذہبی دائرے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو مذہب کے ذریعے سے اس کی ریپلیسمنٹ کی جائے ڈیموکریسی کے میدان میں ہو رہی ہو تو ایک جمہوری چہرہ لاکر اس کو کاؤنٹر کر دیا جائے کوئی انقلاب اگر کسی سمت میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو ایک جالی انقلابی اٹھا کر سوسائیٹی میں جو ہیں وہ آپ اس کو لیڈر بنا دیں تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا ہے تو یہ جو بات ہے نا جمہوریت والی آپ کو یاد ہوگا نائنٹی نائنٹی تھری میں جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آنے لگی جب یہ آئی جائی والا فیکٹر ختم ہوا اور پیپلز پارٹی اور ورسز مسلم لیگ والا جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گراؤنڈ پر جو انریکشن لڑیں گے تو آپ کو یاد ہوگا مالکن ڈیویجن میں شریعت کی تحریک شروع ہو گئی اور پہاڑوں پہ چڑ گئے لوگ اور انہوں نے کہا ہم شریعت کا نظام قائم کریں گے اور صوفی محمد صاحب تھے جی 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 سے کہتے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کئی کوئی پرانے آدمی تھے رکن رہے تھے ٹھیک ہے اور کسی جگہ شاید کئی منتخب بھی تھے کانسلر وغیرہ تو ان وہ تھے اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ شریعت اور شریعت کا پہلا تقاضی کیا جمہوریت نہیں ہونی چاہیے انتخاب میں وہ ڈالنے کہاں جا رہے ہو اچھا پورے مالکن ڈیویجن میں جماعت اسلامی جیت رہی تھی اور یہ ایک انہوں نے احسار اخنا ڈالا کہ جس کے نتیجے میں پیس پارٹی وہاں سے سیٹیں نکال کر لے گئی مسلمیلی تتنی تھی یعنی بارال اس کے نتیجے میں نقصان کس کو ہوا اس کو نقصان ہوا کہ جو اسلام کے نظام کے قیام کے لیے جدوجود کرنے والی پارٹی تھی گراؤنڈ کے اوپر آفاقی باتوں سے تھوڑی نظام بنے گا تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کن حالات میں کام کر رہے ہیں اسلام کے نظام کی جو روح ہے وہ مشابرت ہے اسلام کے نظام کی جو روح ہے وہ یہ کہ اس میں جو حاکم بنے گا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہوگا اور وہ حاکم لوگوں کی رائے کے ذریعے سے آئے گا رائے کیسے لی جائے گی اس کے لیے آزاد چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پارلیمانی نظام بھی ہو سکتا ہے صدارتی نظام بھی ہو سکتا ہے ڈائریک بورٹ بھی ہو سکتا ہے بیعت کا نظام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اجتماعی طور پر کرنے والی چیز ہے جب لوگ خود آپس میں تے کر لیں جس نظام کے اوپر جمہور کا اتفاق ہو جائے اس نظام کو ایڈاپٹ کر لیں اسی لیے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چار خلفہ راشدین تھے چاروں کا جو انتخاب ہوا تھا وہ کسی ایک پیٹرن پہ نہیں ہوا تھا لیکن ایک چیز اس میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ جمہور کی رائے لی گئی بیعت لی گئی اور جب یہ سلسلہ پروسس ختم ہوا جمہور کی رائے کے اس بجائے مورسزت کے اوپر حکمرانی شروع ہوئی تو اسلام کی پورے نظام میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور پھر آگے جا کر وہ بہت خراب ہو گیا اب تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کمپیریجن اپ سے کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے لیکن بیسے تو مجموعی امارتی ٹیڑی ہونا شروع ہو گئی بلکل بائی نہیں آج بھی جمہوریت کیا ہے جمہوریت ہے عوام کی رائے لینا ایک جمہوریت وہ ہے جو مغرب کا کونسپٹ ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں چاہے اس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم کچھ بھی اسلام میں جمہوریت وہ ہے کہ جس میں آپ کی پہ پاس کچھ پابندیاں ہیں کہ اس اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی چیزوں کو تیہ کرنا ہے ڈائریکٹ حکم جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ہوگا اس کو بدل نہیں سکتی سو لوگ بیٹھے ہیں سو کے سو مل کر شراب کو حلال کرنے تو حلال نہیں ہوگی حرامی رہے گی یہ ہے اسلامی جمہوریت ہاں البتہ آپ جو ہے وہ آپ کو تمدن میں کیا ہوگا تعلیم میں کیا ہوگا انفرسٹرکچر کیسے ہوگا سفر کیسے سب چیزوں میں لوگ مل کر جو فیصلہ کر لیں اجتماعی جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کا فیصلہ ہوگا تو یہ بنیادی فرق ہے اب اس بات کو بتایا بغیر اچانک سے کہتے ہیں خلافت بھئی کیا ہے کیسے ہوگی خود بخود ہو جائے گی کہ طاقت سے کریں گے گولیاں چلائیں گے عوام کا قتل عام کریں گے خلافت ہو جائے گی تو یہ سب سوالات نہیں ہوتے لوگوں کے پاس کے جوابات نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بس خلافت ہونی چاہیے اس لیے کہ ان کو جمہوریت کی نفی کرنی ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو رئی صحیح بات کرنے کی آزادی وہ بھی سلب ہو جائے تو پھر تو نہ وہ خلافت چلے گی نہ جمہوریت چلے گی پھر تو ڈنڈا ہی چلے گا لیکن یہ تو کنونشنل علماء یا جیسے کہتے ہیں ریلیجس طبقے کی طرف سے آتی تھی لیکن چڑھ لوگوں کی ہے لیکن ابھی جو نیا فینومن آیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں کام اس میں ایک جس طرح بھی میں نے سائل عدیم صاحب کا ایک پوڈکا سنا انہوں نے تو چھوٹتے کہہ دے بھائی کفر ہے اس کو اندر ووٹ ڈالنا غلط ہے کیوں اور اس کی پوری ایک لوجک دی پھر اس کے جواب میں ایک اور یوٹیوبر نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو الکل ووٹ دوں گا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر اب یہ پڑے لکھے طبقے کے اندر بھی ایک بڑی جسے کہتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا جی ٹھیک ہے نا میں ہر آدمی کو یہ نہیں کہتا کانسپیرسی تھیوری نہیں ہے کہ ہر آدمی ایجنٹ ہے اور فلائے ہیں بعض لوگ خلوط سے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی رائے ہوتی ہیں بلکل اور ہو سکتی ہے کرنا چاہیے اس میں کیار جائے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے نا ہم ہم اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے اور اس کے نفاظ کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی زمین پہ ہوں گے وہ آسمانوں میں نہیں ہوں گے وہ زمین کے نیچے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو جب آپ زمین کے اوپر آتے ہیں تو پھر آپ کو پھر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو زمین کا طریقہ ہے اور وہ اس کی اجازت اسلامی دیتا ہے تو رائے کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ فی زمانہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ پھر آپ رائے عامہ کو ہمار کرنے کے لیے جو انتخاب ہے لولہ لنگڑا ہے اندہ بہرہ ہے گنگا ہے قاقت کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے امریکہ کا ہے فلاں کا ہے تو انتخاب نہ اس کے ذریعے سے کمیونکیشن تو ہوتی ہے رائے عامہ تو بیدار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے مقاصد کو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور پیشرفت کر سکتے ہیں ایک انتخاب سے انقلاب نہیں آ جائے گا انقلاب کی طرف پیشرفت ہوگی آپ کو روک آ جائے گا تب بھی آپ کے پاس آوامی قوت پیدا ہو جائے گی چونکہ ابھی تک رائے ناپنے کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ کوئی آدمی جا کر ایک ووٹ کاسٹ کر دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا ہم ہی ہے کہ آپ کا مخالف ہے ٹھیک ہے نا تو جیسا بھی ہے یہی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جمہوریت اس کی ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت اپنی روح کے ساتھ نہیں ہوتی لوگوں کی رائے کو پلٹ دیا جاتا ہے نتیجے بدل دیا جاتے ہیں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں مایوس جب وہ ہو جاتے ہیں تو پلٹنے والے اور نتیجے بدلنے والوں کو بڑا زبردست طریقے سے طاقت مل جاتی ہے وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ کا اعتبار اٹھ جائے اس نظام سے اور اس کے نتیجے میں آپ گھر بیڑے جائیں بس یا تو مایوس ہو جائیں یا آپ انقلابی بن کر اپنے سر پھڑ لیں یا پھر آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو اس طرح کی باتیں تو ملک سے باہر لے جانے والے لوگوں کیلئے ہو سکتی ہیں کہ یہاں تو کوئی امکانی نہیں ہے چلو باہر چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں لڑنا ہے جیسا بھی ہے اسی میں رہنا ہے آگے بڑھنا ہے اور جب عوام اور جمہور کی طاقت آپ کو مل جائے گی تو پھر یہ انتخاب جو ہے نا وہ خود بخود آپ کے ماتہت ہوگا بس یہ بات یہ بتائیں اب جمہوریت ووٹ سارے ڈال رہے ہیں اس الیکشن کے اندر کراچی سے جماعت اسلامی کتنی سٹیٹے لے رہی ہے اس الیکشن میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنے گی بس ووٹوں کے لحاظ سے سٹیٹوں مل رہا سے بھی سٹیٹوں کے لحاظ سے بھی اب میں یہ کہوں گے چار مل رہی ہے چھ مل رہی ہے پچیس مل رہی ہے بیس مل رہی ہے نہیں چھانوے سٹیٹوں کا یہ شہر ہے میں تو آپ کو گناہ رہو یہ طاقت ہے ہماری اس طاقت کا میکزیمم لوگ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ملے گا اور اللہ نے چاہتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا حق مارتا ہے ٹھیک ٹھیک منشور کراچی پہ عمل ہوگا منشور کراچی کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں منشور کراچی بسیکلی جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے والا منشور ہے سب سے بڑا مسئلہ ہماری یہود کا ہے ایڈیوکیشن ٹھیک ہے نا ویسے تو میں اگر شروع کروں تو یہ گنتی سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کاؤنٹی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں یہ مردم شماری جس میں ہماری گنتی کم کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم اپنی اس پارلیمانی طاقت سے انشاءاللہ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ یہ ری ڈو ہو کوڑ جائیں گے جو ہمیں کرنا پڑا کریں گے لیکن یہ لوگوں کو اس وقت اتنی ابزورپشن نہیں ہوتی لوگوں کی یہ باتی بات نہ ہو لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ٹھیک ہے اس لیے کہ اسی پر آپ کا براہ انفرسٹرکچر اسی پر آپ کی نمائندگی اسی پر آپ کے پیسے اسی پر آپ کی ملازمتیں سب کا انصار ہو ٹھیک ہے تو یہ تو ہے ہمارا لیکن یوت ہماری پریارٹی میں ہیں اور یوت کے لیے تین چار بڑی اہم چیزیں ایک تو یہ کہ ایجوکیشن ایجوکیشن ہماری ٹاپ پریارٹی ہے اور اللہ نے چاہا دیکھیں اور یہ میں آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہیں نے لکھا ہوا کہ ہمیں صرف اپوزیشن کرنی ہے ہمیں حکومت کرنی ہے لیکن حکومت ہماری شرطوں پہ چلے گی بس یہ طاقت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی شرائط پر حکومت کو یہ باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو حل کریں ورنہ ہم حکومت نہیں چلنے لیں گے سیمپل اس دیٹ تو یہ وہ اپنی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سکول ہمارے کالیج اور یونیورسٹریز اپ گریڈ ہوں اس کا پورا ہمارا پس لاعمل ہے کہ ان کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے فی اسٹرکچر اس کو کم کریں کرپشن ختم کریں اور ڈیلیور کرنا شروع کریں آئی ٹی کے والے سے ہمارا بہت واضح اس میں رائے ہے اور ہم کریں گے اس کو کہ ہم آئی ٹی ایڈیوکیشن کو ہر لیول کے اوپر فری کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو جائے گی دیکھیں نحمت اللہ خان صاحب جب بنیتے ہیں پھر وہی ریفرنس تو ہم وہی آتا ہے نا تو انہوں نے اس وقت کالیجز میں جو بی سی ایس پروگرام شروع کر دیا تھا ڈگری کا پروگرام شروع کر دیا تھا کالیجوں میں کمپیوٹر کا اور اس سے سیکڑوں نہیں ہزاروں بچے پڑ گئے بہت ہی کم نومینل سی فیز میں اور آج بہت کچھ کر رہے ہیں پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں تو یہ ویجنری لیڈرشپ ہوتی ہے اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا یہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہنڈر پرسنٹ فری آئی ٹی ایڈیوکیشن دینا شروع کریں کورسیز میں بھی ڈپلوماز میں بھی اور ڈگری میں بھی اس کا ایک میکنیزم بنائیں گے اس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کریں گے اس میں ہم انڈسٹری کو ان بورڈ لیں گے اور ہم ہی کر سکتے ہیں یہ کام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جماعت اسلامی کی ایک کریڈیویٹی ابھی بھی تو ہم بیس پچیس ہزار بچے تو پڑا ہی رہے ہیں نا فری آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں نا اور ایک پائی بھی نہیں لے رہے ہیں صرف تین ہزار روپے لیتے ہیں جب کورس ختم ہوتا ہے واپس کر دیتے ہیں فری آف کاؤسٹ ہو جاتا ہے فری آف کاؤسٹ ہے تو جب ہم یہ کام ایک پارٹی ایک انجیو کر سکتی ہے تو تین سو بارہ عرب روپے کا بجٹ ہے سندھ حکومت کا تین سو بارہ عرب روپے کا بجٹ تو اس کام پہ کیوں نہیں لگ سکتا اگر آپ پچاس عرب روپے بھی اس کے لیے مختص کر دیں تو آئندہ آنے والے تین چار برسوں میں ہم اپنا جو آئی ایکسپورٹ ہے نا وہ بیس بلین ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں اتنا پوٹنشل ہے اس شہر میں اس وقت تو دو ڈائی ڈائی تین پہ آیا تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی تین ہو گیا ہے اور پتہ نہیں ابھی اگلے مہینے میں کیا ہوگا تو اس لیے تین نہیں ابھی تو فروری چل رہا ہے ایک مہینے میں ہماری گروت کچھ پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بڑی اپرچونٹی ہے پھر ایڈوکیشن میں مواقع جب سب کو ملیں گے تو ہمارے غریب اور میڈل کلاس بچے جو صرف اس وجہ سے آگے نہیں پڑ پا رہے کہ وہ تعلیم خرید نہیں سکتے تو اتنا بڑا ہمارا ٹیلنٹ زائی ہو رہا ہے نا ملک اور قوم کا ٹیلنٹ زائی ہو رہا ہے تو یہ انشاءاللہ کم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پیشن ایزر بالکل یہ بات ہے کہ ہم ہیلتھ کارڈ لے کر آئیں گے اور وہ تکافل بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس ہیلتھ کارڈ کو ہم استعمال کریں گے ان لوگوں کے لیے ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے کہ جو صحیح علاج نہیں کروا سکتے اور اس میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ پہ ہمارا انحصار نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر ہیلتھ کارڈ پہ انحصار ہو جاتا ہے تو جو تکافل کمپنی ہو یا انشورنس کمپنی ہو آپ قوم کا پورا سرمایہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں کہ پھر آپ کا جو سرکار کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ پراپر ایڈوانس نہیں ہوتا سارا پیسہ وہاں چلے جاتا ہے وقتی طور پر لوگوں کو ریلیف ملتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ کام ہمارے اپنا انفرسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے ہم دونوں کام ساتھ ساتھ کریں گے ہم گریجولی اس ہیلتھ کارڈ کو پہلے لے کر آئیں گے پھر آہستہ اس کو کم کریں گے اور سرکاری اداروں کو اتنا کیپیبل بنائیں گے کہ پھر بعد میں ہمیں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ چار سال پانچ سال میں اللہ نے چاہا تو اس میں ہم میں سمجھتا ہوں سیونٹی ایٹی پرسنٹ اچیفمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بالکل ہمارے ذہن میں بہت واضح چیز ہے اور ہم اپنی اس طاقت کو جو میں پھر عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت ہے اب یوز نہیں ہوتی وہ وہ طاقت استعمال کریں گے سندھ حکومت سے ایک کام کروائیں گے انشاءاللہ اور افاق سے بھی کروائیں گے یہ حق ہمیں ملنا چاہیے جب دوسرے صوبوں کو مل سکتا ہے تو سندھ کے صوبے کو کیوں نہیں ملے گا اس شہر کراچی کے لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا اسی طرح سے کھیل کے میدان اور گراس روٹ لیبل پر یوسیز کے لیبل پر بچوں کو اسپورٹس کی فیسلٹی ملنی چاہیے اس کے میدانوں کو بنانا جو پرانے میدان ہیں ان کو لوگوں کے لیے لینا یہ جو پورا ٹھیکے داری سسٹم شروع ہو گیا ہے نا کہ چند یہاں بھی پیسہ جو دے گا وہ کھیلے گا ورنہ نہیں کھیلے گا ورنہ آپ گلیوں ٹو 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 گلیوں میں کھیلیں یہ نہیں چلے گا پھر آ جائیے اب ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے دو ایشیوز ہیں ایک تو یہ کہ ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے لٹکتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں چار سے پانچ ہزار بسیں آ سکتی ہیں آئندہ تین چار سال میں وہ لائیں گے انشاءاللہ اور لائٹ ریل سسٹم جو ماس ٹرانسٹ کا صحیح کونسپٹ ہے جو کیسی آر کا صحیح کونسپٹ ہے اس کو ہم ری ڈیزائن کر کے کیونکہ اب تک تو اتستہ ہو جاتے ہیں کام نہیں ہو رہا نحمت اللہ خان صاحب کا پورا ویجن تھا کہ کراچی کے چار پانچ کوریڈور میں لائٹ ریل سسٹم لارے تھے ایک کی تو بات بھی ہو گئی تھی ان ظالم انہوں نے نہیں ہونے دیا امکم والی تھے اس وقت نفاقی وزیر کیا بتاؤں میں آپ کو اور قاف لیگ کے چیمپئن تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا تو بارال اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کیا تو اس میں ایلیویٹڈ اور انڈرگراؤن یہ لائٹ ریل سسٹم چلے گا وہ بسوں کے ساتھ انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں ہمارا مسئلہ پہنچ چھ سال میں بڑی حد تک ریزولف ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں ہو جائیں گی اور کنسٹرکشن کے دوران جو تباہی ہوتی ہے اگر وہ واقعتاً اپنے پورے پروٹکول کے مطابق اور پراپر ڈیزائننگ سے کی جائے تو وہ خواری نہیں ہوگی جو بی آر ٹی میں اس وقت ریڈ لائن میں ہم کو اٹھانی پڑتی ہے گرین لائن میں اٹھانی پڑتی ہے اللہ نے چاہا تو اس کا بھی انتظام کریں گے کہ چیزیں چلتی بھی رہے جب آپ وسیں لے کر آئیں گے بڑی اور لائٹ ریل سسٹم چلے گا تو کیا چیز کم ہوگی گاڑیاں کم ہوگی جو گاڑیوں کا لوڈ ہے جس سے آپ کا انوارمنٹ جس کے نتیجے میں آپ کے یہ جو جگہ جگہ جیم ہوتا ہے تو اس سے انسائیٹی خود انسائیٹی کے وجہ سے کتنا آپ کا بجٹ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی اس سے انوارمنٹ صحیح ہے کتنا اس سے بہتر ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ جو بائیکس کے اوپر ہمارے بچوں کا انحصار ہے وہ منیمائز ہوگا ایک بچہ کیوں بائیک اتنی چلائے گا شروع شروع میں تو شوق میں چلاتے ہیں بعد میں تو بچارے تنگ آ جاتے ہیں کہاں سے چلائیں پیٹرول کہاں سے ٹلوائیں لیٹی ہلا بچے غریب بچے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے تو اس کے نتیجے میں فائدہ جو ہوگا کہ بہت بڑا لوڈ آپ کا اس ریل سسٹم میں اور آپ کے بسوں کی سسٹم میں چلا جائے گا اچھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے آپ دنیا میں جائیں آ ایڈوانس جو بڑا ترقی آفتہ ملک ہیں اس میں لوگ تو اپنی سائیکل پہ جاتے ہیں اور سائیکل کو جو ہے وہ اس پر اسٹیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد سفر کرتے جاتے ہیں اسٹیشن پہ کہیں سے بس میں چل رہے ہیں کبھی ٹرین میں چل رہے ہیں واپس آ کے سائے کے لٹھائے گھر چلے گا تو یہ کام یہاں کیوں نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے یعنی کوئی خواب کی باتیں تھوڑی ہیں جو طاقت اور جو پیسے کراچی پروڈیوز کرتا ہے نا ٹیکسوں کی صورت میں وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن اتنے ضرور ہیں کہ اگر اس کو اس کا صحیح شیئر مل جائے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں پانی کا شہدید کرائیسز ہیں سیئے پانی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اے فور منصوبہ صرف ٹو سکسٹی ملین گیلن نہیں چھے سو پچاس ملین گیلن ونگو میں ہونا چاہیے ٹو سکسٹی پہ بھی پچیس تیس پرسنٹ ہی کام ہوا ہے اس میں بہت ایشوز ہیں اس میں بہت ٹیکنیکل ایشوز ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس سب کو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو اس کے پیرلل یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کھارے پانی کو میٹھا کریں یعنی سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا سسٹم وائبل کیسے ہیں وہ بہت وائبل ہیں جتنے پیسوں میں ابھی ٹینکر لے رہے ہیں نا ڈیفینس کے لوگ اس سے آدھے پیسوں میں ان کو وائبل ہو جائے گا جی اور اسی طرح انڈسٹری کے لیے ہم اس کو ری یوز کرنا اس وقت بھی کچھ انڈسٹری میں چونکہ میری یہ فیلڈ بھی ہے تو اس وقت بھی بہت ساری انڈسٹری میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پانی ریسائکل ہو جاتا ہے چار چار پانچ پانچ دس دس لاک گیلن ان کا یوز ہوتا ہے ایک انڈسٹری کا وہ دس لاک گیلن میں سے آپ آٹھ لاک گیلن بحال کر لیتے ہیں آپ اپنی یوٹیلٹیز میں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ بتائیں کتنا بڑا پینیفٹ ہو جاتا ہے تو یہ کمبائنڈ افیلنٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ جو پانچ نہیں لگ رہے اتنے عرصے سے یہ اگر ریپیٹی لگ جائیں اور اس کے بعد ریسائکلنگ ہو جائے تو کمبائنڈ ڈیسائکلنگ بھی ہو سکتی ہے اور انڈسٹری بھی ریسائکلنگ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے قانون سازی کر دیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں ان کو تھوڑا سا اس میں سبسیڈی دے دیں تو میرے خیال ہے ہر انڈسٹری خوشی خوشی کرے گی اور اس کے نتیجے میں دو فائدے ہوں گے ایک تو جو بھی ریسائکلنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پہلے جو ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے اس سے گزارنا پڑتا ہے جب ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ سے آپ چیزوں کو گزاریں گے تو پلوشن ختم ہوگی یہ جو اتنا پلیوٹڈ انوارمنٹ ہے یہ سمندر ہمارا پلیوٹ کر رہا ہے چونکہ وہ ہمارے سسٹم نہیں چل رہے تو وہ اس میں بھی فرق واقع ہوگا پانی ری یوز ہو جائے گا اور آپ کا کم از کم اس وقت دو دو سو ملین گیلن ڈیڑھ سو سے دو سو ملین گیلن تو انڈسٹری کی ریکوارمنٹ ہے ہماری تو وہ ریکوارمنٹ اگر ہم ریسائکلنگ سے پوری کرتے ہیں اسی طرح سمندر کے پانی کو میٹھا کرتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ آرو سسٹم لگاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آپ کا یہ کیفور بنتا ہے تو آئندہ دس پندرہ سال تک آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پورے پانی کے نظام کو چلا سکتے ہیں اور جب ایک مرتبہ آپ بریک ایوین پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل اپرچونٹیز ہوتی ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی ابھی تو ہم بریک ایوین پہ نہیں ہیں ہم تو بہت بڑی ڈیفیشنسی میں اسی لئے ٹینکر مافیہ کا راج ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا یہ ہو گیا پانی یہ آپ نے بہت ساری چیزیں پورا پلان ہے آپ کے پاس اب کچھ بائیکارٹ تو نہیں کر رہے کون کرتا ہے بائیکارٹ تو وہ کریں گے جنہوں نے بلدیات کا بائیکارٹ کیا ہو سکتا ہے وہ کر دیں بائیکارٹ کرنا چھوڑ دیا جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی نے بائیکارٹ اگر کیا تھا تو کسی نے کسی ریزن پہ کیا تھا اور اس پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ نہیں صاحب بہت برا ہو گیا بہت غلطی ہو گیا صاحب ہمیں معاف کر دیں کیوں بھئی جس وقت ہم نے دوہزار تیرہ میں میڈ ڈے بائیکارٹ کیا تھا اس سے بڑھ کر کوئی وہ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے کہ آپ نے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا صحیح اب اس کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتے لوگ اس کے بعد تو آپ لوگ پورا پورا الیکشن لڑے ہیں اس کے بعد سارے الیکشن لڑے ہیں ابھی لاسٹ الیکشن تو ہم نے لڑا ہے نا امکیم نے بائیکارٹ کیا آخری وقت میں بھاگ گیا تو اور رہا سکتا ہے یہ آخری وقت میں اب بھی بھاگ جائیں اچھا کیونکہ وہ اٹھارہ سیٹوں سے شروع ہوئے گیارہ تک پہ تو آ گئے ہیں ابھی انشاءاللہ بھی اور ہر دو تین دن میں ایک سیٹ کا ہوئے مطلب کیا مطلب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں وہ سیٹیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے تھا ہم اٹھارہ سیٹیں جیتیں گے پھر چودہ پہ آئے اب گیارہ پہ آگئے اب جو بھی وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ ان کی سیٹیں ان کے کلیم ہی ختم ہو جائیں گے تو سیٹیں گے رہے جائیں گے صحیح ہے وہ آپ دیکھتے جائیں سر منشور بہت اچھا بلدیات پہ پرفارمنس بہت اچھی اور ساری کے الیکٹرک کا بھی تو سن لیں کیا کروں گا ارے وہ رہ گیا وہ تو آپ کا فیوریٹ ٹاپک کیسے آپ نے ابھی وہ جو سوئی سیدن گیس کے باہر بھی یہ کہا کہ گیس والے بھی ہمیں ہلکا نہ لیں ہم کے الیکٹرک کی طرح پیچھے پڑھیں گے تو وہ تو آپ کا فیوریٹ ٹاپک کیلیکٹرک جو نا دیکھیں سر ہمیں کسی ادارے کے پرایوٹ حیثیت میں کوئی وہ نہیں ہے اتراز ایک بات تو یہ کہ جو گورمنٹ کے اداروں کو اس طرح اندھی پرایوٹیزیشن نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں یہ پرایوٹیزیشن اس لیے کی گئی تھی کہ یہ موڈل بنے گا اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ہم جو ڈسکوز ہیں ان کو پرایوٹ کریں گے اتنا بدبودار خراب موڈل بنا کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایک ڈسکوز بھی پرایوٹ نہیں ہو سکی سب سے زیادہ لائنز لوسیز ابھی بی سی کے ہیں اور سب سے مہنگی بجلی بھی کئی الیکٹرک بنا رہا ہے اور پیسے واپس نہیں کرتا ہے نہ سوئی گیس کے دے رہا ہے نہ انٹی ڈی سی کے دے رہا ہے نہ کراچی کے عوام کے پچاس ارب دے رہا ہے اور بغیر ایگریمنٹ کے ان سے دنہ دن ہم منوپلی توڑنا میری پر شہ تھی ہے دنیا ابڑ میں سہوتا ہے ملٹیپل کمپنیاں آتی ہیں اور وہ وہ جو ہے وہ کمپیٹیشن میں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے جیسے موبائل کمپنیوں میں فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے لیکن جو جنریشن ہے نا جنرین تین چیزوں ہوتی ہیں جنریشن ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشنEm Lead ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیاں ہیں یا منوپلی ختم ہو اور جنریشن تو ہمارے پاس پہلے ہی زیادہ ہے زیادہ ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کمپنی کو آپ سبسیڈی فرام کر کے ان سے جنریشن کروائیں ہمارے پاس جو کینپ کے دو پلانٹ ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ انٹی ڈی سی میں ہم نو ہزار میگا وارٹ وہ بجلی جو ہم پروڈیوز بھی نہیں کریں گے ہمیں دینے پڑیں گے پاس ایپی پیز میں تو بجلی جب ایکسز موجود ہے کراچی والوں کو دے دو جو ٹرانسمیشن ہے اس کی مختلف کمپنیاں ہوں تو اس کے نتیجے میں بہت بھلا ہو جائے گا انڈسٹری کو سستی بجلی دو آپ کمرشل بجلی سستی کریں گھروں میں بجلی سستی کریں لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جب بھی کرنا یہ کام کرنا پڑے گا یہ کریں گے انشاءاللہ سوئی کہ گیز کے حوالے سے بھی ہمارے پاس پورا ذہن موجود ہے یہ ایک چینس ہوتے آئے پورا سرکل ہوتا ہے جس میں چیزیں چلتی ہیں ایکسپولوریشن سے لے کر جو ہے وہ باقاعدہ چیزوں کو نکالنا اور نکالنے سے لے کر پھر جو ہے وہ ان کی پوری سسٹم میں ڈالنا اور سسٹم ڈال کے پروڈیوز کر کے پھر آپ کی لائنوں کو ٹھیک کرنا یہ سب ایک ساتھ کیے جانے والے کام ہیں پندرہ بیس سال سے یہ کام نہیں ہو رہا جو ریزروائرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن نئے ریزروائرز کے لیے ایکسپولوریشن نہیں ہو رہی بڑی کمپنیوں کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا بیڈنگ نہیں ہو رہی تین چار سال پانچ سال سے بیڈنگ نہیں ہو رہی پروپر کون ذمہ دار ہے اس کا ساری پارٹی ہیں ذمہ دار ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں کیوں نہیں بٹ کر رہے بھئی آپ پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کو ایڈوانس نہیں کر رہے ابھی ورچول پائپ لائن کا کونسپ موجود ہے کہ آپ جہاں سے نکالتے ہیں وہاں سے لے کر آپ جہاں سے سسٹم میں ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کا کونسپ موجود ہے ٹائٹ گیس کا کونسپ موجود ہے ہم جو ہیں وہ اس طرح سے چیزوں کو ایڈریسی نہیں کر رہے اور کون نہیں کر رہا یہی پڑھے لکھے جائل نہیں کر رہے جو ہم پر مسلط ہیں چونکہ ان کو الینجی ایمپورٹ کرنی ہے اس میں کیک بیک کھانی ہے یہ آسان کام ہے کہ آپ نے ایک آرڈر دیا اور اس میں سے پیسے مل گئے آپ کو خوری والا کام کرتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو ایڈنٹیفائیڈ بلوکس ہیں ان بلوکس کو ری اوپن کیوں نہیں کیا جا رہا تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے قوم کو چھپایا بھی جاتا ہے اور آئی ایم ایف اس پر زیادہ ان کو کہتا بھی نہیں ہے اور اس لئے نہیں کہتا نے آپ کو بتا دیا میں نے آئی ٹی کے حوالے سے اپنی چیز بتا دیا ہم موڈل اسکول کانسپ پہ جائیں گے انشاءاللہ اپنے اسکولوں کے لحاظ سے اور اسی طرح سے چھوٹی انڈسٹری کو گروہ کرنا انڈسٹریلائزیشن دیکھیں کراچی میں وہ ابھی بھی ہب ہے 54% ایکسپورٹ کراچی کرتا ہے ٹوٹر ایکسپورٹ کی بدترین حالات میں اور یہاں 25-25 ادارے رشوت لیتے ہیں تو اس کو اگر تھوڑا شروع میں آدھا کر کے اور آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں تو ہماری انڈسٹری گروہ کرنا چاہیے ہمارے لوگ دوبئی میں لے جا کے پیسہ نہ لگائیں پھر کتنی ملازمتیں ملیں گی اس کے نتیجے کتنا زبردست کام پھر آ جائیں گے انڈسٹریلیز کیوں جاتا ہے اس کو امن چاہیے اور اس کو مواقع چاہیے اس کی انویسمنٹ کا اس کو بدلہ چاہیے جب امن نہیں دو گے آپ جو ہیں وہ سٹریٹ کرمینلز جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے بھتہ خوری ہو رہی ہوگی تو پھر انڈسٹریلیز بھاگتا ہے کہ چلو میں فلان جگہ چلا جاؤں بنگلہ دیش چلا جاؤں دوبائی چلا جاؤں لیکن جب اس کو یہاں پر ریٹرن ملے گا تو وہ کیوں نہیں جائے گا تو یہ ریٹرن ہم دیں گے مقامی پولیس ہونی چاہیے میں نہ سندھی کی بات کر رہا ہوں نہ مہاجر کی کر رہا ہوں کراچی کا پرمنٹ ریزیڈنٹ پولیس کا آفیسر ایٹی پرسنٹ ہونا چاہیے باہر سے بھی آئیں گے لوگ پنجاب سے بھی آئیں گے انٹیئر سے بھی آئیں گے سب جگہ سے کیپی سے بھی آئیں گے کوئی عرض نہیں اچھا آفیسر وہ ہر جگہ سے آ سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ کر دیں آپ چلیں لیکن لوکل پولیس والا جب نہیں ہوتا تو مسائل بڑھ جاتے ہیں اور پولیس کا یہ نظام اس وقت تو بہت فرسودہ اور گلہ سڑا ہے اس کو بہتر کیا جاتا سیف سٹی پروجیکٹ ہماری ٹاپ پریاریٹی ہوگا دس بارہ سال ہوگا یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا کیمرے لگنے روشن کراچی یہ روشن ہو کیمرے لگے ہوئے ہوں تو بہت کچھ فر پڑے گا انوارمنٹ پر ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے تو ہمارا یہ منشور ہے کراچی اور یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے منشور تو سب پیش کرتے ہیں جماعت اسلامی کا اپنا کنڈکٹ اس کا منشور ہے ان کا کنڈکٹ ان کا منشور ہے جو کچھ انہوں نے پندرہ سال کسی نے پچاس سال کسی نے پہتیس سال میں بربادی کی وہ ان کا منشور ہے جس نے تعمیر کیا وہ اس کا منشور ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ سر آپ کا منشور بہت اچھا تیاری بہت اچھی وائکاٹ آپ نہیں کر رہے اسلام آباد کے قریب ایک جو شہر ہے اس سے تعلقات آپ کے کیسے ہیں اچھا اسلام آباد میں بھی ایک ہے اور پنڈی میں بھی ایک ہے ان دونوں سے کوئی مسئلہ جماعت اسلامی کا تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی سے زیادہ لائل پارٹی کوئی ہے نہیں ٹھیک ہے نمبر ایک بات لائلٹی ہوتی ہے نا کسی بھی حساس ادارے کے لیے یا فوج کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا نہیں ہونا چاہیے یہ سوال ہے نا پاکستان کی جو سمجھ لیں حساسیت ہے یا پاکستان کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنانا والا آدمی ہونا چاہیے تو جماعت اسلامی سے تو کوئی مقابلہ کر رہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا آج بھی ہم بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے تو قربانی دے رہے ہیں تو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ اس پہ تو کوئی بولتی نہیں سکتا نمبر ایک بات لائلٹی ہو گئی سیکنڈ بات کیا ہوتی ہے کہ آنسٹ ہیں کہ نہیں کرپٹ ہیں تو جماعت اسلامی کے بارے میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آنسٹ ہیں اور پرووین آنسٹ ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن سسٹم موجود ہے جو غرابی کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد آجائے یہ سوال تو ہے کیپیبل نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں تو جب موقع ملتا ہے صلاحیت اپنی دکھا دیتے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو اگر کوئی پنڈی اور اسلام آباد یہ کرے کہ لائل to the country اور کیپیبل اور ڈیموکریٹک ٹھیک ہے اور جو ہے وہ چیزیں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اور آنسٹ اگر اس راستے کو اگر کوئی پنڈی والا اسلام آباد والا رکے گا یا ان کا کوئی بندہ رکے گا تو وہ جسٹیفائی کر سکے گا اپنے ضمیر کو اپنے ادارے کو اپنے ملک کو اس کے آئین کو اس کے قانون کو اس کے پچیس کروڑ عوام کو تو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں دلیا شکم سر بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ نے بہت سارا ٹائم دیا اور کچھ سوالوں کے آپ نے بڑے تفصیل سے بھی جواب دیئے انشاءاللہ آپ سے کبھی اور بھی بات رہے گی اور آٹھ فروری کے بعد پھر ہم دوبارہ کبھی ملیں گے اور آپ کے چیزیں یہ سارا منشور بھی ریکارڈ پر ہے اور ساری چیزوں کو ہم بار بار آپ کے سامنے ڈسپلی بھی کریں گے ضرور بتائیے گا پوڈکاسٹ کیسا لگا مجھے تو کافی انسائٹفل لگا اور کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس کے اندر آپ لوگ بھیج سکتے ہیں ہم آفیس صاحب سے سوال پوچھیں گے جواب دینا یا نہ دینا ان کے اوپر ہے تینکیو سر جزاک اللہ اسلام علیکم